بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محسوس دوستوں ساتھیوں اور بھائیوں اور قابل احترام ماں اور بہنوں آج کے اس درس میں جو کہ منحج سلف کے بنیادی اصول جو ایک سلسلہ چلتا آ رہا ہے اس کے چھتے درس میں جو کہ سات جانوری دو ہزار تئیس میں ہم لے رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم سلف کے اس منحج کو صحیح طور پر سمجھیں اور اس سے اپنی زندگی میں عمل ملائیں انشاءاللہ آج کے اس درس میں چنندہ باتوں کو آپ کی خدمت میں میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں جو ٹاپکس ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں سب سے پہلی بات جو آپ کی خدمت میں رکھی جائے گی وہ یہ ہے کہ دین اسلام میں دو راستے ہیں جسے انسان بھٹکتا ہے یا دو راستے ہیں جس سے اللہ رب العزت کی نافرمانی انسان سے ہوتی ہے پہلا کہ انسان شبہات میں پڑ جائے اپنے دین کے تعلق سے یا دین کے جو اعتقادات یا اصول ہیں اس کے تعلق سے شبہات یعنی کہ اپنے دین میں ڈاؤٹس اسے آ جائیں یا دین میں جو ہے اسے کچھ ایسی باتیں آ جائیں جو اسے صراط مستقیم سے ہٹا دیتی ہوں تو یہ شبہات کہلائی جاتی ہیں اور دوسرا شہوات جو انسان کی جو حوص ہوتی ہے اس کی خواہشات ہوتی ہیں اس کی نفسانی جو خواہشات ہوتی ہیں اس کی یا ان خواہشوں کی وجہ سے کچھ ایسے گناہوں میں یا کچھ ایسی نافرمانیوں میں وہ پڑ جاتا ہے جسے ہم شہوات کہتے ہیں تو یہ دو پہلو ہیں جس سے شیطان انسان کے آمال کو تباہ کرتا ہے یا یہ دو پہلو ہیں جس سے اللہ رب العزت کی نافرمانی میں انسان پڑ جاتا ہے شبہات میں پڑنے والا اپنے دین میں شکوک اور دین میں شک کرنے لگتا ہے یا دین میں کچھ ایسے اعتقادات وہ اپنے دل میں باطل بنا لیتا ہے جسے صحیح وہ سمجھ بیٹھتا ہے اور اس شبہ کو حق سمجھ کر کے وہ صحیح راستے سے گمراہ ہو جاتا ہے اور شہوات والا جو شخص ہے وہ شخص اپنی خواہش کو فوقیت دیتے ہوئے اللہ کی حرام کردہ چیزوں میں پڑ جاتا ہے یا پھر اللہ کے باجب کردہ وہ عامال کو چھوڑ بیٹھتا ہے تو یہ دو چیزیں ہیں جس کا خیال انسان کو رکھنا چاہیے نمبر دو یعنی کہ منحج سلف کی دعوت عام ہے یا کسی کے لیے خاص یہ بہت ہی اہم اہم اصول ہے کہ سلفی جو دعوت ہے یا سلفی منحج جس کی ہم تردید یعنی جس کے جس کے جس کا ہم جو ہے دراست کر رہے ہیں یا جسے ہم پڑھ رہے ہیں یا جسے بار بار ہم جو ہے آپ کے خدمت میں جسے اجاگر کرنی کچھ کر رہے ہیں یہ منحج کیا کوئی خاص لوگوں کے لیے ہے یا کہ خاص طبقے والوں کے لیے ہے یا یہ عمومی طور پہ ساری انسانیت کے لیے ہے اور سارے لوگوں کے لیے اس کے تعلق سے ہم روشنی ڈالیں گے پھر اس کے بعد حکومت خلافت یا اس دنیا میں آہ تمکین حاصل کرنا ایک آتھورٹی پانا یہ اللہ کسے نصیب کرتا ہے کیسے حاصل ہوگی فوقیت کیسے حاصل ہوگی مسلمانوں کو اپنی سابقہ عظمت کیسے انہیں جو ہے لوٹ لوٹ سکتی ہے اور کیسے وہ پاس سکتے ہیں اس کے تعلق سے مختصر ہم روشنی ڈالیں گے اور پھر نیکی کا حکم دینا اور برائی سے رکنے کے چنندہ آداب آپ کی خدمت میں ہم پیش کریں گے انشاءاللہ اور اسے کہتے ہیں یہ ایک اہم ترین دین کا اصول ہے اس پہ ہم روشنی ڈالیں گے اور اس کے تعلق سے اس منحج کے پسے منظر میں چند ہدایات آپ کی خدمت میں ہم پیش کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ العزیز آپ سب کو میں یاد دلا دوں کہ انشاءاللہ اس لیکچر میں اٹنڈ ہونے کے لیے جو ہے اٹنڈنس ہے تو اٹنڈنس کو آپ ریجسٹر کر لیں سٹاڈی سننا ڈاٹ کام سلاش اٹنڈ اس پر آپ لاؤگ آن ہو کر کے اپنی اٹنڈنس ریجسٹر کر سکتے ہیں سب سے پہلا قائدہ یا پرنسپل جو کے چود آ یعنی فورٹین پرنسپل ہمارا رہا ہے چود آ اس کا جو ہے تسلسل جو ہم پڑھتے آ رہے ہیں تو چودار پرنسپل ہے ان انہم یعتقدون ان اتباع الاحوائی او اتباع الاحوائی فی الڈیانات او وہی البدع اعظم من اتباع الاحوائی فی الشبہات فی الشبہات او فی الشہوات اعظم من اتباع الاحوائی اس شہوات فرمایا کہ دین میں جو یعنی بیداتیں جو لوگ لاتے ہیں یا پھر شبہات جو ڈال دیتے ہیں ان کا حال بہت ہی بہت سنگین ہے ان لوگوں سے کون جو شہوات کی پیروی کرتے ہیں جو اپنی خواہشیں نفس کی پیروی کرتے ہیں تو بیداتیں اور دین میں شبہات جو ہیں نفس کی خواہشات سے زیادہ سنگین ہیں بیداتوں میں پڑھنے والا یا شبہات میں پڑھنے والا یا دین میں باطل اعتقادات رکھنے والا اس شخص سے زیادہ سنگین ہے جو کبائر گناہ کا مرتقب ہو یا مثال کے طور پہ یعنی سغائر کا مرتقب ہو یا جو ہے نفسی طور اس کے نفس کے حد تک جو محدود گناہیں ہوتی ہیں ان گناہوں کا وہ مرتقب ہو تو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے پہلے بتایا کہ دین میں جو لوگ گمراہ ہوتے ہیں وہ دو قسم کے ہیں ایک وہ جو عقیدے میں اس کی بگاڑ آتی ہے غلط چیز کو صحیح وہ سمجھ بیٹھتا ہے اور وہ کچھ شبہات یا ڈاؤٹس میں پڑھ جاتا ہے تو یہ لوگ کون ہیں یہ لوگ شبہات میں پڑھنے والے لوگ ہیں اور ان کا حال ان سے زیادہ بتر ہے جو لوگ شہوات میں پڑھتے ہیں جو لوگ جو ہے خواہش نفس میں پڑھتے ہیں جو گناہوں میں پڑھ جاتے ہیں جو اللہ کی نافرمانیوں میں پڑھ جاتے ہیں لیکن وہ گناہ یا وہ نافرمانی اس شخص کے حد تک جو ہے مختصر رہتی ہے تو آپ اس بات کو سمجھیں کہ اعتقادی غلطی یا اعتقادی گمراہی جو ہے بہت زیادہ سنگین ہوتی ہے اور بمقابل اس شخص کے جو کسی یعنی منکر میں وہ پڑھ رہا ہو یا کسی گناہ کا وہ مرتقب ہے وجہ اس کی یہ ہے اور اپنے سے غور سے سمجھیں کہ وجہ یہ ہے کہ انسان جب کوئی شبہ میں پڑھتا ہے تو اس کا نقصان نہ صرف اس کو بلکہ اس کے آنے والے لوگوں کو یا اس کی آنے والے نسلوں کو اس جو ہے شبہ میں جو ہے پڑھنے کے کی گنی اس شبہ میں پڑھنے کا ان کو جو ہے خدشہ رہ سکتا ہے اس شبہ میں پڑھنے کا جو ہے انہیں خدشہ رہ سکتا ہے تو یہ جیس کو سمجھنے کی ضرورت ہے بمقابل وہ شخص کے جو کسی گناہ کا مرتقب ہو ماننے کے مثال کی طور پر کوئی انسان شراب پی رہا ہے ٹھیک ہے تو شراب پینا جو ہے یہ اس کے حد تک یہ گناہ مختصر رہتا ہے لیکن اگر وہ کوئی بدعات میں پڑھ رہا ہے تو نہ صرف وہ بدعات وہ اس پہ عمل کرے گا اپنے گھر والوں کو سکھائے گا اپنے ارگرد والوں کو جو اس کی طرف دعوت دے گا اور اس بدعات کو پھیلائے گا اور اسے منتشر کرے گا اور لوگوں کے درمیان عام کرے گا تو اس کا فتنہ بہت زیادہ پھیلتا ہے اس کا لیکن شہوات کا معاملہ یہ ہے کہ اگر انسان اللہ کی عبادت کرتا ہو لیکن گناہوں میں وہ کچھ پڑھا ہو کچھ شہوتوں کی وجہ سے جو ہے وہ اللہ کی کچھ نافرمانیاں کر رہا ہو یا جو ہے کچھ حرام کرتا چیزوں میں وہ مبتلا ہو ایک تو یہ کہ وہ گناہ اس تک مختصر ہے اور نمبر دو اس گناہ کی معافی بھی اللہ رب العزت ممکن اگر چاہے تو وہ کر سکتا ہے اللہ کی رحمت اگر غالب ہو جائے اللہ کے غضب پر تو انسان کی مغفرت اور اس کی معافی ہو سکتی ہے یہ ہے شہوتوں کا حال اور یہ ہے شبہات کا حال تو ابتدائی طور پر اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًا مِّنَ تو اس آیت میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے آئے ہوں یا ان کی خلافت یا ان کی مخالفت کرتے آئے ہوں تو ان کی تعلق سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ اگر یہ گمراہ لوگ آپ کی دعوت کو قبول نہیں کرتے آپ کی اس ندا کو جو ہے لبیک نہیں کہتے تو ان کے تعلق سے فرما رہے ہیں فَإِنَّمَا يَتَّبِعُونَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ اَهُوَا أَهُمْ تو جان لیجئے کہ یہ لوگ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں یہ لوگ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں وَمَنْ أَغَلُّ مِمَّنِ اتَّبْعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ غُدًا مِّنَ اللَّهِ کہ اس سے بتر شخص کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے طرف سے بھیجی گئی ہدایت یا خدا کو چھوڑ کر کے اپنے نفس کی وہ پیروی کرتا ہے اور اپنے خواہشات کی وہ پیروی کرتا ہے تو یہاں اشارہ ہو رہا ہے اس شخص کی جو دین کے جو اعتقادات ہیں اس کو رد کر دے اسلام کو رد کر دے ایمان کو رد کر دے تقویٰ کو رد کر دے اور صراطِ مستقیم کو رد کر دے اور اپنے خواہشات کے مطابق جو اسے صحیح سمجھ آ رہا ہو ویسا عمل وہ کرتا رہے ایسے لوگوں کو اللہ رب العزیت یہ جو ظالم لوگ ہیں ان کی ہدایت کبھی نہیں ہو سکتی جو لوگ خود اپنے لیے باطل اختیار کرتے ہیں جو حق آ جانے کے باوجود اسے چھوڑ کر کے باطل کا راستہ اختیار کرتے ہیں ایسے کے لیے کوئی ہدایت کی گنجائش بالکل بھی نہیں ہو سکتی نہ ہے ان کے ہدایت کا کوئی تصور کیا جا سکتا ہے اس لیے کیونکہ ہدایت انہیں ملی تھی اللہ نے انہیں اسلام سے جو ہے وابستہ کیا ہے انہیں جو ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا کتابیں نازل کی اور اسے جو ہے علماء کرام سے دوچار کیا سلفی دعوت اس کے درمیان جو ہے ظاہر اور موجود تھی اس کے باوجود وہ باطل اعتقادات باطل فرقوں میں جو ہے وہ رہنا پسند کیا اور اس نے کفر شرک الہاد اور اس قسم کے جو بیماریاں ہیں اور بیداتے ہیں ان چیزوں کو فقیت دی سنت پر توحید پر اسلام پر اور ایمان پر تو ایسے انسان کے لیے کبھی ہدایت حاصل نہیں ہو سکتی کہ اے اہل کتاب اپنے دین میں زیادتی مت کرو اپنے دین میں غلو نہ کر بیٹھو غلو کہتے ہیں زیادتی کو اور اس چیز کو غور سے سنیں کیونکہ یہ جو ہمارا چپٹر ہے اس کا تعلق غلو سے بہت زیادہ گہرا ہے اور اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے دین میں غلو نہ کر بیٹھو فرمایا کہ اگر تم غلو کر بیٹھو گے اور حق کو چھوڑ کر کے جو ہے اپنے احوا کی اتباع کرو گے اپنی خواہشات کی پیروی کرنے لگو گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے تم جو ہے بھٹک جاؤ گے اور تم سے پہلے بھی جو ہے کئی لوگ وَعَضَلُّ كَثِيرًا اور ان کی وجہ سے بھی کئی لوگ گمراہ ہوئے اور کئی لوگ جو ہے بھٹکے یہی وجہ سے کہ انہوں نے اپنے دین میں کیا کیا غلو کیا انہوں نے اپنے دین میں غلو کیا اب غلو کسے کہتے ہیں یہ سمجھ لیں آپ غلو کہتے ہیں کسی چیز کا یا کسی چیز میں جو ہے حد پار کر دینا یا انگریزی میں اگر آپ کہیں ایگزاجریشن کر دینا کسی ایک لیمٹ آپ کو بتائی گئی ہے اس سے آپ نکل جانا اسے غلو کہتے ہیں جتنے لوگ آپ ان کا جائزہ لے لیں جتنے بھی لوگ شبہات میں پڑھتے ہیں جتنے بھی لوگ شبہات کے فتنے میں جو ہے گمراہ اور برباد ہوتے ہیں یہ لوگ غلو کا شکار ہوتے ہیں غلو میں پڑھنے کا شکار ہوتے ہیں تو وہ چاہ کر کے جو ہے غلط راستہ نہیں اختیار کرتے بمقابل اس شخص کے جو گناہ کرتا ہو وہ چاہ کر کے گناہ کرتا ہے وہ چاہ کر کے سود کھاتا ہے وہ چاہ کر کے زناکاری کرتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ میں غلط کام کر رہا ہوں اور ممکن ہے کہ وہ توبہ بھی کر لے اس بات کا اسے احساس بھی ہوتا ہے کہ میں غلط ہوں اور اس بات کا اسے ملال بھی رہتا ہے کہ میں اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں اللہ مجھے ہدایت دے دے یہ حال کس کا رہتا ہے جو شہوتوں میں جو ڈیزائر میں جو یعنی گناہوں کے خواہشات میں جو ہے پڑ جاتا ہے لیکن جو شبوحات میں پڑتا ہے جو اعتقادی غلطیوں میں پڑتا ہے ایسا انسان نمبر ایک یہ غلو کا شکار ہو جاتا ہے وہ چاہتا ہے کہ اچھے سے اچھا میں دین کر کے لاؤں بہتر سے بہتر میں دین کر کے دین کو جو ہے اس پر عمل کروں اور اس بہتری کی تلاش میں یا اس بہتری کے جستجو میں اتنی حدیں وہ پار کر دیتا ہے کہ جو سنت بتلائی گئی ہے جو نظام اور طریقہ شریعت نے جو ہے بتایا ہے اسے وہ پار کر کے میلوں دور وہ چلے جاتے ہیں اور اصل اپنے جو ہے مقام کو وہ کھو بیٹھتے ہیں تو یہ ہے غلو میں پڑھنے کا نتیجہ یہ ہے غلو میں پڑھنے کا نتیجہ اللہ رب العزت اہل کتاب کو کیا فرما رہا ہے اللہ نے کہا ہے کہ اللہ کی ایک اکیلی عبادت کرو تو پھر یہ کہنے کی تمہیں ضرورت نہیں کہ جو ہے عیسی علیہ السلام اللہ کا جو ہے بیٹا ہے یہ غلو ہو گیا عیسی علیہ السلام کی حق میں اللہ رب العزت نے جب عیسی علیہ السلام کو پیغمبر بنا کے بھیجا تو انہیں صرف پیغمبر کہو انہیں اپنے مقام سے اونچا نہ کرو ان کے حق میں غلو نہ کر بیٹھو اسی طریقے سے مسلمانوں تم بھی اس سے سیکھ لو کہ اللہ رب العزت نے صرف اللہ کی عبادت کرنے کے لیے ہمیں بھیجا ہے ہمیں جو ہے پیدا کیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنا کے بھیجا ہے تو اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عبد اور ایک رسول ہونا جو کہ عبداللہ ورسول ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے نام اختیار کیا تو اس نام کو یا اس مقام کو چھوڑ کر کے اگر ہم غلو کر بیٹھتے ہیں اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ہے اللہ رب العزت نے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کا حصہ ہے یا اللہ کے نور کا حصہ ہے یا نبی کو اللہ کا درجہ دینے لگتے ہیں یا اللہ رب العزت کے جیسی بندگی اور عبادت کرنی ہے ویسا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں بھی کرنے لگتے ہیں تو یہ جو ہے ہلاکت ہے اور یہ اسی کو غلو کہلائے جاتا ہے اسی طریقے سے صحابہ کرام کے حق میں بھی نہ غلو یہ تم اتنا کرو نہ اہل بیت کے حق میں بھی اتنا غلو کرو کہ جتنا شریعت نے بتایا ہے اس سے تم کہیں زیادہ جا کر کہ اہل بیت کو اتنا تم غلو کر بیٹھے ہو کہ آج جو ہے ایک عظیم فرقہ تم بنائے بیٹھے ہو اور اہل بیت کے حقوق کو جو ہے اتنے باطل اعتقادات سے جو ہے بیان کرتے ہو اور اتنے باطل طریقے سے اپنی ایک گروہ اور فرقہ بنائے بیٹھے ہو کہ جو ہے سنت کے راستوں کو چھوڑ کر کہ تم رافضیت اور شیعت یعنی تشیع کے راستے پہ تم چلے گئے اسی طریقے سے غلو کے راستوں میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے جتنا دین سکھلایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی دین سکھلائی ہمیں اس میں بھی ہم غلو کر بیٹھتے ہیں اس میں بھی عبادتوں کے نئے نئے طریقے نکالتے ہیں نئے نئے انداز سے ہم اللہ کی عبادت کرنے کے راستے پہ چلے آتے ہیں اور تصوف میں پڑ جاتے ہیں صوفیوں کا یہ حال ہے کہ وہ عبادت میں غلو کر بیٹھے ہیں اور صراط مستقیم سے وہ میلوں میل دور جو ہے وہ چلے گئے اسی طریقے سے وہ لوگ جو حکمرانوں کے حق میں غلو کر بیٹھتے ہیں جتنا اللہ اور اسی رسول نے ہمیں بتلایا ہے کہ حکمرانوں کے ساتھ کیسے معاملہ کرنا ہے کیسے ان پر صبر کرنا ہے کس وقت ان کے خلاف جانا ہے اور کس وقت ان کے خلاف جانے سے ہمیں بچنا ہے اور کب یہ چیز جائز ہے اور کب یہ چیز ناجائز ہے اس میں بھی لوگ غلو کر بیٹھے اقامت دین کو صحیح طور پر اور صلی اللہ علیہ وسلم کی انداز پر جو ہے وہ قائم نہیں کرنے کی جو ہے ان کی ہدایت تھی تو وہ کیا ہوا کہ وہ غلو کر بیٹھے اور جو ہے لوگوں کو تکفیر کرنے میں وہ پڑ گئے لوگوں کو کافر قرار دینے میں حکمرانوں کو کافر قرار دینے میں یہ سب جو ہے غلو کا نتیجہ ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ غلو کس حد تک انسان کو لے کر کے جا سکتا اور سب سے بدترین چیز غلو کی کیا ہوتی ہے اور سب سے بدترین شبہات کے تعلق سے چیز یہ ہوتی ہے کہ انسان یہ غلطی کرتا ہے ہدایت ملنا بھی مشکل ہو جاتی ہے صحیح جو ہے ہدایت ملنا اسے مشکل ہو جاتی ہے کیوں وہ ہدایت کے لیے کیوں جو ہے ٹٹولی وہ ہدایت کے راستے کے طرح پلٹ کے ہی کیوں جائے جبکہ وہ خود سمجھ رہا ہے کہ یہی صحیح راستہ ہے جب انسان کو معلوم ہو کہ میں بھٹکا ہوا ہوں تو وہ چار لوگوں سے پوچھے گا کہ بھائی صحیح راستہ کہاں لیکن جب انسان کسی غلط راستے پر جا رہا ہے اور یہ سمجھ کر کے جا رہا ہو کہ یہی صحیح راستہ ہے تو وہ کسی کو روک کر کے پوچھے گا بھی نہیں کہ میں صحیح بھی جا رہا ہوں کہ غلط جا رہا ہوں تو یہ حال ہوتا ہے شبہات کا تو اس سے انسان کو دگنی جو ہے پناہ اللہ سے مانگنی ہے شہوات کے لیے تو مانگنی ہی مانگنی ہے لیکن شبہات کے لیے جو ہے زیادہ مانگنی ہے کیونکہ اس میں باطل کو حق دکھلایا جاتا ہے شیطان کیا کرتا ہے باطل کو حق دکھلاتا ہے باطل کو حق دکھلاتا ہے اس لئے توبہ بھی ایسے لوگوں کو اکثر نصیب نہیں ہوتی کیونکہ وہ حق سمجھنے سے قاسر رہ جاتے ہیں الا من رحم اللہ سوائے ان لوگوں کے جس پر اللہ رب العزت کی رحمت ہوتی ہو امام ابن تیمیہ کے یہاں پر جو ہے اہل الاحوا کے تعلق سے ایک بہترین کلام ہے جسے میں منقول کر کے آپ کی خدمت میں ترجمہ کر رہا ہوں فرمایا کہ اہل الاحوا یعنی اہل الاحوا ایک جو ہے استلاح ہے وہ لوگ جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں یا امومی طور پر سنت کے راستے کو چھوڑ کر کے جو بھٹک جاتے ہیں علماء نے انہیں اہل الاحوا کہا اور ان کے مقابل جو صحیح لوگ ہیں وہ کون ہیں اہل السنہ ہے یا اہل الحدیث بھی کہلا جاتے ہیں یا اہل السنتی والجماعہ بھی وہ کہلائے جاتے ہیں تو یہ حق والے لوگ ہیں ان کے مقابل کون ہیں اہل باطل اہل البدعہ بھی کہتے ہیں اور اہل الاحوا بھی انہیں کہا جاتا ہے تو یہ وہ لوگ ہیں جو صلف کے راستے کو اور کتاب و سنت کے راستے کو چھوڑ کر کے اپنے اپنے راستے وہ نکالتے ہیں اور صریح کتاب و سنت کی وہ مخالفت کرتے ہیں اور ان کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس راستے کو جو وہ نکالے ہیں اسے وہ صحیح سمجھ بیٹھتے ہیں فرمایا کہ جو علم کے راستے کو چھوڑتا ہے وہ اپنے خواہش پہ لا محالہ چلا جاتا ہے جو علم کے راستے کو چھوڑتا ہے اور علم کیا ہے قرآن ہے اور سنت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہے نبی کا فرمان ہے قرآن اور نبی کا فرمان ہے جو یہ علم کے راستے کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ آٹومیٹیکلی جو ہے کیا بن جاتا ہے اہل الاحوا یعنی اپنے خواہش کی پیروی کرنے والا انسان بن جاتا ہے اللہ رب العزت سے آیت میں فرما رہا ہے سورہ نام کی وَإِنَّا كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمِ فرمایا کہ کئی لوگ گمراہ ہو جاتا ہیں علم کو چھوڑنے کے وجہ سے علم کے راستے کو نہ اختیار کرنے کی وجہ سے جو ہے وہ لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں اور اسی طریقے سے جو سورہ قصص کی آیت ہم نے پڑھی ہے وَمَنْ أَغَلُّ مِمَنِ اتَّبَعَهَوَاهُ بِغَيْرِ هُدَمْ مِنَ اللَّهِ کہ اس سے بتر انسان کون ہو سکتا ہے جو ہدایت کے راستے کو چھوڑ کر کے اپنے خواہشات کو جو ہے وہ اختیار کرتا ہو یا خواہشات کی جو ہے وہ پیروی کرتا ہے تو بتانے کا اسی خلاصہ ان کے کلام کا یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو کتاب و سنت کو چھوڑتا اور کتاب و سنت کی دعوت کو چھوڑ دیتا ہو اور صلف صالحین کے منحج کو چھوڑ دیتا ہو اسے اہل الاحواء کہا جاتا ہے اہل الاحواء ہوا کی جمع ہے ہوا ہم نے بتایا تھا خواہش اور احوا ہے خواہشات اہل الاحواء کا معنی ہے وہ لوگ جو اپنے خواہشات کی پیروی کرتے ہیں تو اس میں سارے وہ لوگ آ جاتے ہیں جو علم کو چھوڑ کر کے جہالت کا اختیار کرتے ہوں یا علم کو چھوڑ کر کے اپنی خواہشات کی خواہشات کی وہ پیروی کرتے ہوں تو یہ ہے اہل الاحوات کی تعریف یہاں پر ایک بہت پیاری اور بہت ہی بہترین بہترین کلام کو میں یہاں ذکر کر رہا ہوں امام سفیان الثوری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا فرمایا امام سفیان الثوری نے کہ شیطان کو بدعت یعنی کہ معصیت سے بہت زیادہ پسندیدہ ہے شیطان کو بدعت معصیت سے بہت زیادہ پسند ہے بدعت کہتے ہیں دین میں نئی ایجاد کردہ چیز کو اور معصیت کہتے ہیں اللہ کے نافرمانیوں کو گناہوں کو یا فرائض کے چھوڑنے کو تو بدعت بہت زیادہ پسندیدہ ہے شیطان کو کس سے؟ معصیت سے فَإِنَّ الْمَعْصِيَتَ يُتَابُ مِنْهَا کیونکہ معصیت سے انسان توبہ کر ہی لیتا ہے اگر انسان برا کام کرتا ہو اگر انسان جھوٹا ہو مکار ہو سودخور ہو تو ایسے انسان کے دل میں ملال ہوتی ہے وہ جانتا ہے سب سے پہلے یہ بڑی نعمت ہے کہ وہ جانتا ہے کہ وہ غلط ہے یہ خود بڑی نعمت ہے تو جب وہ جانتا ہے کہ وہ غلط ہے تو ایک نہ ایک موڑ آ سکتا ہے انسان کی زندگی میں کہ اسے اس بات کا احساس ہو جائے کہ میں غلط ہوں اور وہ توبہ کر بیٹھتا ہے کہ انسان کو وقتی طور پر بہکا وہ دیتا ہے لیکن وہ اس چیز میں ناکام رہتا ہے کہ یہ معصیت کو عبادت میں تبدیل کر سکے جو معصیت ہے وہ معصیت ہے ہر کوئی جانتا ہے لیکن افسوس کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو معصیت کو معصیت نہیں مانتے لیکن غالباً جو ہے معصیت کو لوگ معصیت جانتے ہیں لیکن فرمایا انہیں بیداد سے کوئی توبہ نہیں کرتا بیداد سے کوئی توبہ نہیں کرتا مثال کے طور پر اگر آپ کسی قبر کے پجاری کے پاس جائیں جو مسلمان اپنے آپ کو کہتا ہو اور قبر کی وہ پوجا کرتا ہو اسے جا کے کہیں کہ یہ کیا تو کر رہا ہے اللہ کا خوف کر اور توبہ کر شرک سے توبہ کر اور کلمہ دوبارہ پڑھ لے وہ کہے گا کہ بھئی میں کیوں توبہ کروں یہی تو دین ہے یہی تو حق ہے یہی تو نجات کا راستہ ہے جنت پہ داخل ہونے کے لیے یہ جو حرکت ہے وہ میں کر رہا ہوں تو وہ توبہ نہیں کرتا بہت کم چنندہ حالات ہوتے جس میں حق کو حق کے طور پر جو ہے نظر آتا ہے لوگوں کو اور وہ اتباع کرنے لگتے ہیں اور باطل کو باطل کے نظر سے وہ دیکھنے لگتے ہیں اور باطل کی پہچان انہیں ہو جاتی ہے اور یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت اللہ کے طرف سے ہو دیئے تو اگر انسان حق کو حق کے طور پر دیکھنے کی سعادت حاصل کرتا ہے تو اس سے بڑی نعمت شاید ہی کوئی دنیا میں ہے ایک دعا ہے کہ اے اللہ ہمیں حق کو حق کے طور پر دکھانا ورزق نتباہ اور پھر ہمیں یہ بھی نصیب فرما کہ ہم اس کی اتباع کریں یہاں پر یہ بھی جان لے کہ لوگ حق کو حق جانتے ہیں لیکن اتباع نہیں کرتے جیسے یہودی جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے پیغمبر سچے جو ہے پیغمبر ہے لیکن ہے ایک ہڑ درمی جو ہے ان کے دل میں تھی ایک زد ان کے پاس جو ہے موجود ہے کہ ہمارے درمیان کیوں یہ پیغمبر نہیں آیا اور یہ زد کی وجہ سے وہ حق کو جانتے ہوئے بھی جو ہے اس کا انکار کرتے ہیں تو صرف حق کو حق کے طور پر دیکھ لینا یہ خود جو ہے نعمت نہیں بلکہ حق کو حق کے طور پر دیکھنا یعنی حق کو پہچان لینا کہ یہ حق ہے اور اس کی اتباع کرنے کی اللہ سے توفیق ہونا یہ دوسری بڑی نعمت وَأَرِنَ الْبَاطِلَ بَاطِلًا اور باطل کو باطل کے طور پر ہمیں دکھلانا باطل کو ہماری نظر میں باطل ہی رکھنا اسے حق میں نہ تبدیل کر دینا اللہ وَرْزُقْنَ اشتنابہ اور ہمیں اس کی یعنی اشتناب کرنے کی اللہ ہمیں توفیق دے اللہ تعالی ہمیں اسے جو ہے چھوڑنے کی جو ہے توفیق دے تو یہاں پر یہ معلوم ہوا کہ جو شخص عقیدے کے بگاڑ میں جاتا ہے یا بیداتوں میں پڑتا ہے یا شبوحات میں جاتا ہے ایسوں کو بہت کم توفیق ملتی ہے توبہ کرنے کی بمقابل وہ لوگ جو اللہ کی منافر مانی کرتے ہوں انہیں توبہ کرنے کی جو ہے سعادت حاصل ہو سکتی ہے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ غلط ہے اور کبھی نہ کبھی ان کا ایمان جو ہے ایمان کی وہ چنگاری جو ان کے دل میں ہیں اگر وہ سلک جائے تو جو ہے وہ توبہ کر بیٹھتے ہیں یہ میں بتا دوں کہ یہاں پر ہم گناہوں کو ہلکا نہیں بتا رہے ہیں اور یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ یعنی کہ جو ہے توحید پہ قائم ہو جائیں تو گناہیں آپ جتنے چاہے کر لیں کیونکہ یہ ہلکی چیز ہے دونوں بھی بڑے گناہ ہیں لیکن دونوں میں جب آپ کمپیر کرتے ہیں دونوں میں جب آپ مقارنہ کرتے ہیں تو آپ کو بتلایا جا رہا ہے کہ کونسی چیز بڑی ہے کونسی چیز چھوٹی ہے معاشرے کے اوپر کیونکہ جو گنہگار ہے وہ گناہ اپنے حد تک رکھتا ہے عموماً جو ہے اپنے حد تک رکھتا ہے لیکن بیداتی ہے اپنی بیدات اپنے تک نہیں رکھتا اسے پھیلاتا ہے اور زیادہ لوگ اس کے تحت ہلاک ہوتے ہیں یہاں پر ایک حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختصر طور پر میں بتا دوں کہ ایک شخص تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسرت سے لایا جاتا تھا وہ شراب پینے کے جرم میں شراب پینے کے جرم میں ایک صحابی ہی تھے وہ اور شراب پینے کے جرم میں جو ہے انہیں پکڑ کے لایا جاتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر جو ہے حد نافذ کرتے اسے کوڑے کوڑوں سے مارنے کا حکم دیتے تو ایک دفعہ یہ ہوا کہ جب اس آدمی کو یعنی کئی مرتبہ لانے کے بعد ایک آدمی نے کیا کیا اسے دیکھ کر کے کہا کہ اس پر تو لانت ہے کہ یہ بار بار لایا جاتا ہے شراب پینے کے لئے شراب پینے کے وجہ سے اسے بار بار یعنی جو ہے لایا جاتا ہے ایسے شخص پہ تو لانت ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا آخر میں دیکھیں آپ اس حدیث کے لا تلعنو اس پہ لانت نہ بھیجو فَوَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ أَنَّهُ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولُ کہ میں یہ جانتا ہوں اور یہی میرے علم میں اس شخص کے تعلق سے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کرتا ہے اس کے دل میں ایمان ہے اللہ کی محبت ہے نبی کی محبت ہے تو لانت نہ بھیجو ہاں وہ گنہگار ہیں گناہ کی اسے سزا بھی دی جا رہی ہے لیکن یہ نہ کہو کہ یہ لانت کا مستحق ہے یہ اللہ کی رحمت سے محروم ہونے کا مستحق نہیں ہے اس وجہ سے کیونکہ وہ ایمان پر قائم ہے وہ جو ہے عقیدے پہ اس کا عقیدہ درست ہے اس انسان کا تو لانت نہ اس سے بھیجو تو اس سے یہ ایک اشارہ مل رہا ہے واضح طور پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں میں فرق کیا کہ جو گنہگار ہوتا ہے اس پر لانت نہ بھیجنے کا حکم دے رہے ہیں اور اسے جو ہے کہہ رہے ہیں کہ ہاں چھ جائے کہ اس سے یہ کوتا ہی ہو رہی ہے شیطان اس پر غالب ہو جا رہا ہے اس گناہ سے پریس کرنے کی اسے توفیق حاصل نہیں ہو رہی ہے لیکن اسے لانت نہ بھیجو اس کی سزا اسے مل رہی ہے لیکن اللہ اور اس کے محبت اس رسول کی جو محبت اس کے دل میں پائی جاتی ہے اسے اس پر جو ہے اس پر کچھ نہ جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ اللہ اللہ کی محبت اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے دل میں پائی جاتی ہے تو یہ چیز بہت ہی بہت اہم ہے بمقابل آپ کو ایک اہم چیز میں بتا دوں یاد کریں وہ حدیث جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے جس کے تعلق سے یا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان لوگوں کے تعلق سے جو فساد پھیلاتے ہوں ان لوگوں کے تعلق سے جو خروج کرتے ہوں جو تکفیر کرتے ہوں ان لوگوں کے تعلق سے جو معاشرے میں بدامنی پھیلانے کی دعوت دیتے ہوں اور حکمرانوں کی مخالفت کرتے ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایسے لوگ ہوں گے جن کی نماز دیکھ کر کے آپ اپنی نماز حقیر سمجھنے بیٹھ ہو گئے اور جن لوگوں کی جو ہے عبادت دیکھ کے اپنی عبادت کو آپ حقیر سمجھنے بیٹھ ہو گئے جن کی قرآن کی تلاوت ایسی حسین ہوگی کہ اپنے آپ کی جو ہے ایمان پہ آپ شک کرنے بیٹھ ہو گئے کہ میں مؤمن بھی ہوں کہ نہیں مؤمن ہوں ان لوگوں کے سامنے اپنے ایمان کو آپ جو ہے ہلکا سمجھنے لگے لیکن ان کے تعلق سے فرمایا کہ ان کا ایمان اس طریقے سے ان کی دلوں سے نکلے گا جس طریقے سے ایک تیر اپنے کمان کو چھوڑ کر کے جو ہے نکل جاتی پھر فرمایا کہ ایسے لوگ جو ہے انہیں ایک لقب دیا کہ یہ جہنم کے کتے ہیں کلاب اہل النار کہ یہ لوگ جہنم کے کتے ہیں اتنا انہیں زلیل کیا اتنا رسوہ انہیں کیا حنانکہ عبادت گزار ہیں متقی ہیں پریزگار ہیں ان کی داڑیاں ان کے کپڑے ان کے لباس سے تو آپ ایسے سمجھ رہے ہوں گے کہ بھائی یہ اگر جنتی نہیں تو شاید ہی کوئی جنتی ہوگا یہ حال ان کا ہوگا لیکن یہ لوگ دین سے ایسے نکلیں گے جیسے کہ جو ہے ایک تیر اپنے کمان سے نکلتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو قتل کرنے کا حکوم دیا ہے اور فرمایا کہ اگر میں ایسے لوگوں کو پاؤں تو جیسے عاد کے قوم کو جو ہے قتل کیا گیا تھا ویسے انہیں پکڑ پکڑ کے میں قتل کروں سبحان اللہ تو یہاں پر کن دونوں کا میں مقارنہ کر رہا ہوں ایک گنہگار جو شہوات میں پڑ گیا ہے اور ایک ایسا شخص جو شبوہات میں پڑ کے فتنہ و فساد پھیلا رہا ہے تو دیکھیں یہ مقصد ہے شریعت کا ظاہری طور پر آپ دیکھیں گے اگر ان دونوں میں سے کسے مارنا اگر آپ کو کہا جائے تو آپ کہیں گے یہ شرابی کو مارو یہ گنہگار کو مارو لیکن شریعت نے اس پر جو ہے آپ کو کسوٹی نہیں بنائی ہے آپ کو معاشرے میں امن اور سکون برقرار رکھنے کا جو ہے حکم دیا گیا ہے اور ہر وہ شخص جو اس امن اور سکون میں جو ہے خلل پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے ایسے کو ہٹا دینے راستے سے جو ہے ہٹانے کا حکم دیا ہے اسلامی حکومت اور اسلامی جو ہے نظام حکم میں اب یہاں پر ایک اہم ترین ڈائیگرام ہے بڑے غور سے آپ دیکھیں بڑے جو ہے یعنی توجہ سے آپ دیکھیں کہ دین میں غلو کرنے کے چند نقصانات ہیں کہاں یا کس کس حد تک انسان پہنسکتا ہے اور کہاں کہاں انسان جا کر کے بہکتا ہے تو اس کے تعلق سے ہم نے ایک ڈائیگرام یہاں پر بنایا تاکہ آپ لوگوں کو آسانی سے سمجھ میں آئے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان جب غلو کر بیٹھتا ہے اور دوبارہ میں دہر آدم کچھ لوگوں سے شاید یہ بات چھوٹ گئی ہو غلو کہتے ہیں ایگزاجریشن کو غلو کہتے ہیں کہ اپنے حدوں کو پار کر دینا دین میں جو حدود بتائے گئے ہیں اس سے چار ہاتھ آگے جا چلے جانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کر کے اس سے مزید آگے بڑھنے کی چکر میں چلے جانا یہی انسان کو گمراہ کرتا ہے تو غلو میں پڑھنے سے انسان کیا ہوتا ہے سب سے پہلے یہ خدشہ ہے کہ وہ شرک میں پڑھ جائے سب سے پہلے یہ خدشہ ہے کہ وہ شرک میں عیسائی ہیں غلو میں پڑھنے کی وجہ سے وہ اپنے پیغمبر کو اپنے خدا اپنے رب کا جو ہے بیٹا انہوں نے بنا گیا غلو انہوں نے کچھ برا نہیں چاہا انہوں نے کہا کہ بھئی ہم ان کی تعظیم کریں گے ہم عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہے عظمت کریں گے ان کی جو ہے یعنی ان کا مقام سے ہم جو ہے یعنی مزید انہیں جو ہے عزت اور انہیں جو ہے مقام عطا فرمائیں گے تو اس چکر میں جا کر کے انہوں نے اپنے پیغمبر کو اپنے رب کا جو ہے یا اللہ رب العزت کا بیٹا قرار دے گئے اور پھر ان کی عبادت ہو کرنے لگے اور انہیں ثالث ثلاثہ یعنی ٹرینیٹی کا ایک حصہ بنا دیا کہ یہ بھی جو ہے روبوبیت کا ایک حصہ ہے کہ ایک باپ ہے ایک بیٹا ہے اور روحِ خدس ہے تو یہ کس کا نتیجہ تھا دین میں غلو کرنے کا نتیجہ تھا اگر وہ اپنی کتاب پہ مختصر ہوتے اگر وہ عیسیٰ علیہ السلام کی صحیح تعلیمات پہ اپنے علم کو اپنے عمل کو قاسر رکھتے اپنے آپ کو اتنا ہی جو ہے اس حد تک رکھتے جتنا جو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حدود اس شریعت کے بیان کیے ہوتے تو ان کا یہ حال نہ ہوتا لیکن وہ غلو کر بیٹھے انہوں نے جو ہے شرک کیا انہوں نے جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا اور پھر وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے اور آج بھی یہ سب کے سب جو اس بات کا اعتقاد رکھتے ہو اس سب کے سب جہنمی اس سب کے سب جہنمی ہیں اس لیے کیونکہ انہوں نے غلو کیا اور اپنے یعنی اللہ نے جو صحیح راستہ بتلایا تھا اس راستے کو وہ چھوڑ کر کے چلے گئے اسی طریقے سے غلو انسان کو تکفیر تک پہنچاتا ہے مسلمان معاشرے میں جو مسلمان لوگ رہتے ہیں انہیں کافر قرار دے دینا انہیں دائر اسلام سے نکال دینا یہ غلو کا نتیجہ ہے آج ایسے گروپ ایسے پارٹیز ایسے گمراہ جو یعنی کے جو کچھ کچھ ملتے ہیں یعنی کے جو 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 گروپ ہوتے ہیں جو آج کل کے پائے جا رہے ہیں الگ الگ جو فرقے پائے جا رہے ہیں تو ان لوگوں کے پاس یہ بیماری پائے جا رہی ہے کہ یہ لوگ عمومی طور پر مسلمان معاشرے کی جو ہے تکفیر کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ سارے لوگ کافر ہیں یہ سارے لوگ اسلام سے خارج ہے یہ سارے لوگ جو ہے منافق ہے یہ سارے لوگ ایسے ہے تو ویسے آپ اس طریقے سے جو ہے لوگوں کا ٹھیکہ نہیں لے سکتے آپ لوگوں کی تخفیر نہیں کر سکتے یہ آپ کی نہ ذمہ داری ہے نہ آپ سے جو ہے کوئی مطالبہ اللہ کر رہا ہے کہ لوگوں کو مسلمان یا کافر قرار دیتے بیٹھو یہ ایک خاص مخصوص جو ہے عمل ہے جو علماء کرام جب ضرورت پڑھنے پہ کسی کو اگر واقعی طور پہ کافر کہنا ہو اور لوگوں کو اس کے شر سے بچانا ہو تو جب جا کر کے وہ کرتے ہیں لیکن یہ عمومی طور پہ عام لوگوں کی جو ہے تخفیر کرنا یہ سلف کے طریقے سے نہیں ہے تو لوگ جو غلو کر بیٹھتے ہیں وہ تخفیر میں بھی پڑ جاتے ہیں اور تخفیر کر کے لوگ یعنی مسلمانوں ہی کا خون ان کا مال ان کی جان ان کی عزت و عبرو سب کو حلال سمجھ بیٹھتے ہیں ان کا وہ قتل کر بیٹھتے ہیں تاریخ آپ دیکھ لیں کہ جتنے جنگیں ہوئی ہیں اس مسلمان معاشروں میں جتنے لوگوں معصوم لوگوں کی جو ہے قتل یعنی ان کا قتل ہوا اور ان کی جو خون بہیں ہیں وہ اسی وجہ سے بہیں ہیں کہ وہ لوگ تخفیر کیا کرتے تھے یہ خوارج کا عقیدہ ہے یہ خوارج کا عقیدہ ہے کہ لوگوں کو عمومی طور پر کافر قرار دے دینا اور پھر ان کے خون کو جو ہے حلال سمجھ بیٹھنا اسی طریقے سے حکمرانوں کی بغاوت تک آپ کو غلو لے جاتا ہے جب کوئی انسان اپنے حکمران میں کوئی غلطی دیکھے تو وہاں پر انسان اگر غلو کر بیٹھتا ہے اور سنت کے بتائے ہوئے ان ہدایات پر وہ نہیں ریاکٹ کرتا بلکہ اپنے جذبات کو فقیت دیتا ہے اور جذبات میں آ کر کہ میں دین کی نصرت کروں گا میں دین کو قائم کروں گا ایسے نعرے لگا لگا کر کے جو حکمرانوں کے خلاف وہ کھڑا ہو جاتا ہے تو ایسا انسان بھی حلال کو برماد ہو جتنے بھی لوگ حکمرانوں کی بغاوت کرتے ہیں عمومی طور پر وہ غلو کے شکار ہوتے ہیں غلو میں پڑھنے کے وہ شکار ہوتے ہیں غلو میں پڑھنے کی وجہ سے وہ لوگ بغاوت کر بیٹھتے ہیں اسی طریقے سے سنت کی مخالفت انسان سے ہو جاتی ہے جب وہ غلو میں پڑھتا ہے جیسے کہ میں نے وہ حدیث بتلائی تھی اپنے پچھلے درسوں میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تین صحابہ آئے تھے اور ایک صحابی نے کہا کہ میں روزے رکھتا رہوں گا زندگی بھر اور ایک نے کہا تھا کہ رات بھر نمازیں پڑھتا رہوں گا اور ایک نے کہا تھا کہ میں شادی چھوڑ دوں گا یہ کیا کس کا نتیجہ تھا یہ یہ غلو کا نتیجہ تھا وہ چاہ رہے تھے کہ غلو کریں ہم ایگزاجریٹ کریں دین کو بڑے اچھے انداز سے ہم مزید اچھے سے ہم عمل کریں نبی نے تو بتلایا ہے لیکن ہماری گناہیں اتنی ہیں کہ ہمیں اور زیادہ کرنا ہے اور پھر وہ وہ نبی کے لیمٹ سے کراس کرنے لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت سے وہ باہر نکل کے کچھ ایڈوانس لیول کا دین پر وہ عمل کرنے لگے لیکن ان کا یہ ان کا یہ عمل ان کے لئے حلاکت کا سبب بن گیا لیکن ان کا یہ عمل ان کے لئے حلاکت کا سبب بن سکتا تھا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور بلا کر کے کہا کہ بھئی یہ طریقہ میرا نہیں ہے میری سنت سے جو مو موڑتا ہے اور غلو کر پیٹتا ہے وہ میری سنت سے خارج ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد وہ صحابہ توبہ کیے اور اس کے بعد انہوں نے رجوع کیا پھر ایک اور جو غلطی جو اس میں انسان پڑھ سکتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے انسان مایوس ہو جاتا ہے جب اپنے دین کو غلو کر کے اتنا مشکل بنا لیتا ہے انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اس دین کے تعلق سے فرمایا الدین و یسر یہ دین بڑا آسان ہے یہ دین بڑا آسان ہے اس پہ عمل کرنا آسان ہے لیکن غلو کر کے جو انسان اپنے آپ پہ جو دین مشکل کر لیتا ہے ایسا انسان پھر بعد میں دین پہ عمل بھی نہیں کر سکتا ایسا انسان دین پہ عمل کرنے سے قاسر اور اس سے جو ہے یعنی کہ ناکام وہ ہو جاتا ہے دین پہ عمل کرنے سے اور پھر جب وہ دین پہ عمل کرنے سے ناکام ہو جاتا ہے کیونکہ اس نے اپنے دین کو مشکل بنا لیا تھا آخیر میں جا کر کے وہ اللہ کی رحمت سے مایوس رحمت سے وہ اپنا دل اٹھا لیتا ہے ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ دین بڑا آسان ہے آپ دین پہ عمل کرتے رہیں زندگی پھر آپ کو اس دین پہ ثابت قدم رہنا ہے اور غلو نہ کرتے ہوئے سنت پر آپ رہیں جتنی استطاعت ہوتنا آپ اس دین کے جو ہے یعنی کہ جو تعلیمات ہیں اس پہ عمل کرتے رہیں فرائض کو کبھی نہ آپ چھوڑیں اور گناہوں کو جتہ ہو سکتا ہے اپنی ایمان کے اور تقوی کے حساب سے چھوڑتے رہیں اور اس جستجو میں رہیں کہ اپنا ایمان کو بڑھاتے ہوئے جتنی بھی گناہیں ہوتی ہوں آپ سے ان گناہوں کو دن بہ دن جو ہے چھوڑنے کی آپ کوشش میں لگے رہیں اور آپ کی جو ہے نجات کے لیے کافی ہے توحید پہ ایمان پہ سنت پہ قائم رہیں شرک پہ شرک سے بیدعج سے کفر سے اپنے آپ کو پاک و صاف رکھیں آپ کی نجات کے لیے کافی ہیں لیکن اگر انسان غلو میں پڑ جاتا ہے تو اس راستے سے وہ محروم ہو جاتا ہے آخر میں جو آخر میں جو چیز ہیں بات اس کی کہ انسان جب اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے تو وہ دین سے بھی بیزار ہو جاتا ہے دین سے اس کا دل اٹھ جاتا ہے کہ بھئی چھوڑو یہ دین پہ میں نہیں عمل کرتا ہوں کیوں کیونکہ تُو نے اپنے دین کو مشکل بنا لیا تھا اگر تُو دین پہ اس طریقے سے چلتا جیسا صحابہ کرام چلتے تھے جیسے کہ ایمان کرام نے اپنا دین جو ہے عمل کیا جیسے صالحین اپنے دین پہ عمل کرتے ہیں اپنے دین کو معمولی آسان اور حلقہ رکھا اللہ کے بس چنیندہ فرائض ہے جس پہ وہ عمل کرتا رہا اور اللہ کے نافرمانیوں سے قدر المستطاع بچتا رہا تو دین سے بیزار نہیں ہوتا لیکن غلو میں پڑھنے کی وجہ سے ایسا انسان دین سے بھی بیزار ہو جاتا ہے اور یہ چیز اسے کفر تک لے جاتی ہے تو دیکھ لیجئے کہ غلو کے کتنی یعنی کتنی قسمیں ہیں یعنی غلو کے نقصانات کی کتنی الگ الگ قسمیں ہیں انسان کو شرک میں ڈال سکتا ہے سنت کی مخالفت یعنی بدت میں ڈال سکتا ہے تکفیر لوگوں کو جو ہے مسلمانوں کو کافر قرار دے دینا حکمرانوں کی بغاوت کر دینا اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا اور پھر آخر میں جو ہے شیطان یہ سب چیزوں کو چھوڑ چاڑ کے دین ہی کو چھوڑ دو اور دین سے بیزار ہو جاؤ ایسے حال تک انسان کو لے کر کے جو ہے چھوڑ دے تو یہ ایک وائرس ہے یہ ایک وائرس ہے جو ایمان کو آہستہ 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 جو ہے کھا کے جو ہے یا اسے آپ ایک کینسر ہی کہہ لیں کہ انسان کی ایمان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے وہ لوگ تو انسان کو چاہیے کہ اپنے دین میں کبھی غلو نہ کرے اور اللہ ربیز نے اہل کتاب کو کیا کہا ہے ایک ہی عبارت میں ان کے سارے مشکلوں اور پریشانیوں کی جڑ بتا دی اپنے دین میں غلو نہ کرو بھئی آپ کو اللہ تعالی نے ایک راستہ بتا دیا ہے تو کیوں آپ اس سے آگے جانے کی کوشش کرتے ہیں کیوں آپ مزید جو ہے ورنہ سبب ہی کیا ہوتا نبیہی کو کیوں بھیجتے اللہ بس اعلان کر دیتا ہے لوگوں میں کہ بھئی میری عبادت کرو ہر ایک انسان اپنے مزاج کے حساب سے غلو کر بیٹھتا اور جو کچھ جیسے اس کے دل میں آ رہا ہے جتنی بڑی سے بڑی وہ عبادت کرنا چاہ رہا ہے وہ کرتا لیکن اللہ نے ایک معیار نازل کیا ہے ایک شریعت نازل کی ہے ایک سسٹم نازل کیا ہے ایک پیرامیٹر ہے اس کے مطابق آپ کو اگر چلنا ہے آپ چلتے ہیں تو آپ کامیاب ہوں گے اگر آپ اس سے مزید آگے جانے کی کوشش کرتے ہیں یا بہت ہی پیچھے ہو جاتے ہیں تو آپ کی ناجات ایسے حال میں نہیں ہو سکتی آتے ہیں ہمارے پندرہویر قائدے یا پرنسپل کی طرف کہ صلف کی دعوت سارے لوگوں کے لیے ظاہر ہے یہ کسی کے لیے خاص یا خفیہ نہیں فرمایا کہ صلفی دعوت کوئی سیکرٹ سوسائٹی نہیں یعنی گفاؤں میں چھپ چھپ کر کے لوگوں کو خفیہ انداز میں پڑھانے یا سکھانے کی کوئی دعوت نہیں جیسے کہ کچھ جو گمراہ فرقے ہیں جو اس نظام پر چلتے ہیں کچھ ایسے گمراہ فرقے ہیں جو اس سسٹم پر چلتے ہیں کہ اپنی دعوت کو سیکرٹ رکھتے ہیں کچھ چیزیں ان کی پولیسیز ہوتے ہیں جو ہر ایک نہیں جانتا جو ہر ایک کے سامنے وہ نہیں لاتے اور وہ اپنے خفیہ مجلسوں میں بڑے بڑے ڈیسیشنز لیتے ہیں سیکرٹ وہ میٹنگز کرتے ہیں اپنی دعوت کے تعلق سے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے اپنی دعوت کو ایک پولیٹیکل ایجنڈا بنا لیتے ہیں ایک مثال کی طور پر کسی الیکشن کیمپین میں جیسے کوئی اپنی پولیسیز بناتا ہے اپنی مارکیٹنگ کیمپینز بناتا ہے ویسی اپنی دعوت کو رکھتے ہیں کہ کس طریقے سے لوگوں میں ہمیں اپنے اس ایجنڈے کو جو ہے نافذ کرنا ہے اور کس طریقے سے لوگوں کو گمراہ کرنا ہے سلفی دعوت میرے بھائی یہ گندگیوں سے پاک ہے یہ برائیوں سے پاک ہے اور جیسے باطنیہ نے کہا کہ دین کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے اور باطن صرف ہمارے لوگوں میں پائی جاتی ہے اور ظاہر ہے جو لوگ جانتے ہیں ایسی بھی جو ہے گمراہیوں سے انسان کو یعنی سلفی دعوت پاک ہے جو ان کے مجالی سے خاصہ میں کسی علماء کے کسی خاص درس میں جو کہا جاتا ہے وہی منظر عام پیوی وہی دعوت دی جاتی ہے ایک ہی ہماری دعوت ہے کتاب و سنت کے طرف لوگوں کو بلانا نہ ہم اپنے خفیہ کوئی ایجنڈاز رکھتے ہیں نہ ہماری کوئی پولیسیز ہے نہ ہماری کوئی سیکرٹ سوسائٹی ہے نہ ہماری کوئی سیکرٹ میٹنگز ہوتی ہیں ہم کھلے ہوتے ہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو حدیث ہے کہ ظاہرین علی الحق کہ اس امت میں ایک ایسی گروہ پائی جائے گی جو ظاہر رہے گی سارے لوگوں کے لیے اوپن رہے گی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپن دعوت دینے کے لیے پھی جایا گیا تھا تو یہ دعوت بھی صلفیت کی اوپن ہے فرمایا اللہ رب العزت نے سورہ یوسف میں قُلْ هَذِهِ سَبِيلِ أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهُ مَا أَنَا مِنَا الْمُشْرِقِينَ فرمایا کہ آپ اعلان کر دیں لوگوں میں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیں کہ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِ یہی میرا راستہ ہے ہمارے پاس ہر چیز کلیر ہے جو اندر ہے وہ باہر ہے جو اندر ہماری دعوت میں وہی باہر ہماری دعوت میں ایک ہی بات ہماری ہوتی ہے ایک بات اندر اور ایک بات باہر رکھنے والے ہم لوگ نہیں ہیں جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو حکمرانوں کے پاس ایک بات کہتے ہیں جو عوام الناس کے پاس ایک بات کہتے ہیں جو درمیانی اپنے سرکل میں ہوتے ہیں تو تیسری بات کہتے ہیں اور جو اکیلے ہوتے ہیں تو ایک چوہتہ اعتقاد رکھتے ہیں یہ شیطانی عمل ہے ان کی بات ایک نہیں ہوتی اہلِ اہوائی اہلِ باطل کی لیکن صرف کی جو عقیدت کی تابداری کرتے ہیں قُلْ هَذِهِ سَبِيلِ آپ صرف صرف کو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا اے نبی کرنسل صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ یہی میری دعوت ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہو یہ قرآن ہے یہ سنت ہے سب کچھ آپ کے سامنے ادرو الاللہ علا بصیرہ کہ میں اللہ کے طرف دعوت دیتا ہوں بصیرت پر یعنی کہ سب سے بہترین انداز پر سب سے بہترین طریقے پر اور سب سے اللہ کی بھیجی کوئی روشنی پر اور اللہ کی بھیجی کی ہدایت پر میں جو ہے دعوت دیتا ہوں اَنَا وَمَن اتَّبَعَنِي میں اور میری جو اتباع کرتے ہوں یعنی میں اور میرے بعد آنے والے جو دعات ہیں جو دین اسلام کے مبلغین ہیں وہ بھی اسی پیٹرن کو فالو کرتے ہیں اسی میتھڈالوجی کو فالو کرتے ہیں اسی طریقے اور اسی منحج کو وہ فالو کرتے ہیں تو دائی کا منحج کیا ہونا چاہیے وہی منحج جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منحج ہے وَسُبْحَانَ اللَّهُ وَمَا عَنَا مِنَا مِنَا مُشْرِقِينَ اپنے آپ کو جو ہے اللہ کی تصویح بیان کر کے مشرقوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاک اپنے آپ کو کر لیا ہے تو بتانے کا مقصد ہے کہ سلفی دعوت جو ہے ناس میں مؤمنین بھی نہیں قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا کہ قُلْ يَا أَيُّهَا الْنَاسَ اے ایمَا اے لوگو اے عمومی طور پر اعلان کر دو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے لوگو انی رسول اللہ علیکم جمیعا کہ میں رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں اللہ کی طرف سے تم سارے کے سارے لوگوں کے لیے عمومی طور پر جو ہے بنا کر کے بھیجا گیا ہوں تو جب رسول ہمارا عام ہے قرآن ہمارا عام ہے دین ہمارا عام ہے توحید ہماری عام ہے قرآن سنت کعبہ ہمارا عام ہے قبلہ ہمارا عام ہے ہر چیز جب عام ہے تو ہماری دعوت بھی عام ہونی چاہیے کوئی خصوصیت ہماری دعوت میں نہیں رہے گی کوئی خفیہ طور پر ہم اپنی دعوتوں کو نہیں ہماری دعوت کو نہیں پیش کریں گے پبلکلی ہم اپنی دعوت کو کرتے ہیں کوئی سیکریٹ ہمارے پاس جو ہے نہیں ہوتی اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو میں نے ابھی ذکر کی فرمایا فرمایا کہ میری امت میں ایک ایسی گروہ یا ایسی جماعت ہوگی جو لوگوں پر جو ہے قائم اور ظاہر ہمیشہ طور پر رہے گی لوگوں میں واضح طور پر رہے گی لوگ انہیں دیکھ سیں گے اور پہچانیں گے کہ بھئی یہ فلاں لوگ ہیں تو وہ کون لوگ ہوں گے جو اللہ اور اس کے رسول کے دین پر صحیح طور پر چلتے ہوں اس طریقے سے جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو چلایا ہے ویسے ہی طور پر یہ اپنے دین پر چلتے ہیں ظاہرین علی الحق وہ ظاہر ہوں گے سارے لوگوں پر وہ لوگوں کے لیے پبلکلی ویزبل ہوں گے وہ لوگوں کے لیے جو ہے عام ہوں گے کسی کے پاس ان تک پہنچنا مشکل جو ہے لوگوں کو نہیں ہوگا اور انہیں کوئی ضرر یا انہیں توہین یا ان کو تکلیف پہنچانے والا انہیں تکلیف نہیں پہنچا سکتا ان کی راستے میں جو ہے کوئی رکاوٹ ڈالنا اگر چاہے تو انہیں رکاوٹ وہ نہیں ڈال سکتا کیونکہ یہ طائفہ منصورہ ہے اللہ کے طرف سے نسرت اس گروپ کی اس جماعت کی ہوتی رہے گی فرمایا حتی اعتیامر اللہ وہم کذالک جب تک کہ اللہ کا حکم نہ آ جائے وہ لوگ اسی منحج اسی عقیدے پہ وہ قائم و دائم رہیں گے اور اسی چیز کے طرف وہ دعوت و تبلیغ کرتے رہیں گے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ جو کہ اس امت کے ایک مشہور و معروف خلیفہ رہے ہیں جنہیں کچھ لوگ ان کی خلافت کی بہترین مثال دیتے ہوئے رابع و خلفاء راشدین تک بھی کہتے تھے لیکن وہ ایک بہترین خلیفہ رہے ہیں اس امت کے جنہوں نے فرمایا اگر آپ کسی کو دیکھتے ہیں کہ دین کے مسائل میں کوئی سیکریٹ میٹنگز رکھ رہا ہے یا کوئی خفیہ طور پر لوگوں کو لے کر کے باتیں کر رہا ہے کہ جان لو کہ یہ لوگ کسی نئے فتنے کے ایجاد کرنے پر لگے ہو کوئی ایک نئی مسئبت امت میں وہ لانے والے ہیں اگر آپ کی دعوت حق کی ہے تو کھلے عام کہو نا بھئی اس چیز سے آپ چھپ رہے ہیں آپ کی دعوت جو ہے ون پلس ون ٹو ہونی چاہیے کہ بھئی کھلی کھلی ہونی چاہیے کھری کھری ہونی چاہیے اسلام کا یہ ہے اگر آپ کسی کو بھی کہہ دیں کہ بھئی اسلام ہمیں پیش کرو تو آپ ڈریں گے نہیں ڈنکی کی چوٹ پہ آپ کہیں گے کہ بھئی یہ اسلام ہے یہ ایمان ہے یہ دعوت ہے ہمارے صلح صالحین کی اگر آپ کو آنا ہے دروازہ کھلا ہے آپ بھی ہمارے ممبر بن جائیں آنکر کے اسلام میں داخل ہو جائیں اگر آپ کو نہیں آنا ہے تو آپ کی مرضی ہے آپ کی آخرت ہے اگر آپ اسے تباہ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ یہ ساری آیتیں موجود ہیں تو ایسی کھری کھری ہماری دعوت ہے تو اس دعوت کو اگر کوئی خفیہ بنانا چاہتا ہے کوئی سیکریسی اس میں لانا چاہتا ہے تو ایسے لوگ گمراہی کے راستے پہ جا رہے ہیں اسی طریقے سے امام البخاری رحمت اللہ نے اپنی صحیح میں جو ہے صحیح البخاری میں بیان فرماتے ہیں باپ ایک انہوں نے جو ہے چپٹر گڑا جس میں انہوں نے بیان کیا کہ کیسے علم اس دنیا سے سمیٹ لیا جائے گا فرمایا عمر بن عبدالعزیز نے جو ہے اپنا ایک رسالہ اپنا ایک میسیج بھیجا ابی بکر بن حزم کے طرف اور فرمایا دیکھو کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کوئی بھی یاد رکھتے ہیں اسے جمع کر لو اسے قید کر لو اسے کتابوں کی شکل میں بنا دو مجھے ڈر ہے کہ کہیں علم کے دروس کم نہ ہو جائیں لوگ درسوں میں آنے سے جو ہے پیچھے نہ ہٹ جائیں اور یہی حال ہوتا ہے میں آپ کو مثال دے دوں کہ علماء کے جب دروس ہوتے ہیں اور علماء کے جو مجالس ہوتے ہیں بہت کم آپ کو لوگ وہاں پر جمع ہوتے ہوئے دیکھے جاتے ہیں یہ اللہ رب العزت کی طرف سے نعمت ہے کہ اللہ نے آپ کو چنا کہ آپ ایک دین کے حلقے میں آپ بیٹھے ہیں یا ہم سے بہتر جو علماء ہیں ان کے حلقات میں اگر آپ بیٹھتے ہوڑتے ہیں یا ان کے دروس آپ سنتے ہیں تو یہ ایک نعمت ہے اللہ کے طرف سے اس وقت سے عمر بن عبدالعزیز درنے لگے کہ کہیں حلقات العلم یا درس دروس العلم کم نہ ہو جائے اور یہی حال ہوتا ہے لوگ شروع میں باتیں بڑی کرتے ہیں دین کا جذبہ بڑا دکھاتے ہیں لیکن جب دین سیکھنے کی بات آتی ہے میں کوئی ان کو دلچسپی نہیں جب دین کی بات ہوگی تو سب سے بڑی زبان ان کی نظر آئے گی دین پہ بڑی وہ لوگ زبان چلائیں گے اپنی ایکسپرٹیز وہاں پر دکھانے کی کوشش کریں گے لیکن دین سیکھو لوگوں کے علماء کے پاس آؤ بیٹھو اپنا وقت لگاؤ اپنا یعنی کہ قیمتی اپنے قیمتی لمحات کو صرف کرو دین سیکھنے میں تو کم سے کم لوگ آپ کو نظر آئیں گے بلکہ لوگ شروع میں جذبات دکھا کر کے آخر میں وہ لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور یہ چیز ہمیشہ سے دیکھنے کو آئی ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے بلکہ انبیاء کرام انبیاء کرام جو ہے علیہ السلام ان کی دعوت میں بھی آپ کو دیکھنے ملیں گے کہ قیامت کے روز کچھ انبیاء کرام ایسے آئیں گے جن کے ساتھ دو یا تین یا چار لوگ ہی ہوں گے جن کے ساتھ صرف ایک ہی انسان ہوگا جو ان کا امتی ہے ان کے تابداری کرنے والا تھا بلکہ کچھ لوگ کچھ انبیاء ایسے بھی ہوں گے جن کے ساتھ کوئی انسان نہیں ہوگا کوئی انسان کسی نے یہ دعوت کو قبول ہی نہیں اس دور میں وہی نجات کا ایک راستہ تھا اس نبی کی پیروی کرنا لیکن کوئی تیار ہی نہیں تھا اس نبی کی پیروی کرنے کے لئے تو آج دروس میں اگر لوگ نہیں آتے تو یعنی کون سے افسوس کی بات ہے جب انبیاء کرام کی دعوت کو یہ انسانیت نے ٹھکرائی ہے تو درسوں میں کم یا زیادہ لوگ ہونے سے جو ہے ایک دعائی یا مبلے کو کوئی فرق نہیں پڑتا وہ اپنی دعوت دے دیتا ہے وہ اپنا لیکچر لائف دے دیتا ہے وہ اپنی لیکچر کو یوٹیوب پر دال دیتا ہے چھوڑ دیتا ہے جسے سیکھنا ہے وہ سیکھتا ہے جو محروم ہونا چاہتا ہے وہ اپنی ایمان اور اپنی دین کا مالک ہے کہنے کا مقصد یہ ہے وَذَحَابُ الْعُلَمَاء نہ صرف درس کم ہو رہے ہیں نہ صرف لوگ دین سے بیزار ہو کے درسوں سے دور جا رہے ہیں علماء بھی مرتے جا رہے ہیں علماء بھی دنیا کو چھوڑ کر کے جا رہے ہیں یہ کب کی بات ہو رہی ہے اس زمانے کی بات ہو رہی ہے جب وہ ڈرنے لگے تو کہا کہ کم سے کم حدیثوں کو کتابوں میں تو لکھ دو کہ آنے والے کوئی لوگ جو ہوں کو قید کر لو ریکارڈ کر دو اس دین کو کہ کہیں آنے والے امت میں لوگوں کو جو ہے فائدہ اٹھانے میں کوئی دشواری نہ پیدا کچھ مخلص دین کے سیکھنے والے اس دور میں پائے جائیں تو ان کے لیے کوئی سورس ہو گائیڈنس کا کتابیں ان کے درمیان جو ہے چھوڑ دیں سبحان اللہ فرمایا کہ سوائے نبی کے حدیث کے کوئی چیزیں جو ہے جمع نہ کرو ان کا کلام ان کی رائے یہ سب چیزیں چھوڑو اور نبی کے کلام کو قید کرو فرمایا وَلِتُفْشُّ الْعِلْمُ وَلِتَجْلِسُ حَتَّى يُعْلَمْ مَا لَا يُعْلَمْ کہ فرمایا کہ علم کو لوگوں میں اس کی نشر و اشارت کرو اسے عام کرو اسے لوگوں میں پھیلاؤ وَلِتَجْلِسُ حَتَّى يُعْلَمْ مَا لَا يُعْلَمْ کہ لوگوں کے ساتھ بیٹھو اور انہیں دین سکھلاو جب تک کہ لوگ وہ جان جائے متناول میں ہر ایک کے ایکسیسیبیلٹی میں وہ دین ہو جو کوئی دین سیکھنا چاہے اس کے لیے جو ہے وہ ایویلیبل ہو پھر فرمایا فَإِنَّ الْعِلْمَ لَا يَحْلِكُ حَتَّى يَكُونَ سِرَّا کہ یہ علم تب تک ہلاک نہیں ہوگا جب تک کہ اس علم کو ہم خفیہ نہ کر لیں اسے سر نہ بنا لیں اسے سیکرٹ نہ کر دیں ہم تو درود جو علم کے ہوتے ہیں اسے عام اور پبلک میں کرنا ضروری ہے تاکہ ہدایت لینے والا آئے بیٹھے اور اس دین کو سیکھ سکے یہ کوئی خاص میمبرشپ کوئی کوئی ٹاپ لیول کی جو ہے نہیں اس دین میں کہ کوئی اس مقام تک ہی پہنچے تو یہ دین سیکھ سکتا ہے بچے سے بچہ بڑے سے بڑا چھوٹے سے چھوٹا مرد ہو کے عورت بوڑا ہو کے جوان ہو ہر کوئی انسان اس دین کو سیکھ سکتا ہے کسی بھی موڑ پر سیکھ سکتا ہے صحابہ کرام اپنی زندگی کے آخری عمروں میں جو ہے وہ جا کر دین سیکھنے لگے تھے سبحان اللہ تو یہ بہت ہی عظیم بات انہوں نے کہی ہے عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے جو آج بھی ہمیں اس پہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے آخری جو دو قائدے ہیں یا تین قائدے ہیں مختصر طور پر کہ اس دین میں یا اس دنیا میں فوقیت حاصل کرنا انہوں یعتقدون ہمارا جو ہے سیکسٹین پرنسپل ہے یہ کہ اس دنیا میں فوقیت حاصل کرنا ہے اس دنیا میں طاقت حاصل کرنا ہے یا پھر سٹرنٹ یا پاور حاصل کرنا اس کے تعلق سے بیان کر رہے ہیں کہ انہوں یعتقدون انتتمکین فی الارض منحتم من اللہ سبحانہ وتعالی کہ دنیا میں فوقیت دنیا میں اقتدار یا حکمرانی اگر حاصل کرنی ہو تو یہ صرف اللہ کے طرف سے ایک دین ہوتی ہے یہ اللہ کے طرف سے ایک گفت ہوتی ہے جو جسے وہ چاہے دیتا ہے پھر وہ کسے ملتی ہے یہ صرف انہیں انہی لوگوں کو نوازتا ہے جو اللہ کے واجبات کو بجا لاتے ہوں اس دین کا نفع بخت جو علم ہے جو سیکھتے ہوں اور اس پر عمل کرتے ہوں عمل صالح کرتے ہوں ایسوں کے لیے ہی اللہ تعالی نے کامیابی رکھی ہے یہ جو چپٹر ہے یہ میسج ہے ان لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں کہ ہم پہلے طاقت حاصل کریں گے پہلے ہم فوقیت حاصل کریں گے پہلے ہم سسٹم بنائیں گے پہلے ہم گورمنٹ اسٹابلش کریں گے پہلے ہم خلافت قائم کریں گے اس کے بعد دین کو سیکھیں گے سکھائیں گے لوگوں میں جو ہے توہی دام کریں گے یا شرک و بیدت سے انہیں رکیں یہ اوپر سے آنے کی بات کر رہے ہیں یہ چیز کبھی نہیں ہو سکتی نیچے سے آپ کو آنا ہے اصلاح معاشرہ آپ کو نیچے سے پیدا کرنا ہے نیچے سے آپ کو فاؤنڈیشن بنانا ہے کوئی ٹور کھڑی کرنی ہو تو سب سے پہلے اس کے مضبوط فاؤنڈیشن آپ کو بنانے ہوتے ہیں تو اس چیز کی بات یہاں پر ہو رہی ہے اللہ رب العزت نے کیا فرمایا قرآن کریم میں ایک اہم ترین آیت ہے جو انشاءاللہ ہم آگے چل کے لیں گے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کن لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس دنیت میں جو ہے فوقیت دیتا ہے تمکین کرتا ہے تمکین کہتے ہیں آثورٹی حاصل کرنے کو کسے میں کسے حاصل ہوتی ہے ان کے تعلق سے بتا لیں کہ اس سے پہلے اس سے پہلے یہ جان لیں کہ ایک اہم ترین قائدہ ہے جو کہ میں آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں دنیا میں اقتدار یا آثورٹی حاصل کرنا ایک ذریعہ ہے کوئی مقصد زندگی یا مقصد شریعت نہیں ہے اس چیز کو اگر لوگ سمجھ لیں گے تو مسلمانوں کے درمیان جو انیک مسیبتیں جو پائی جاتی ہیں ان مسیبتوں کا حل ہو جائے یہ تمکین اقتدار یا کوئی جو ہے کسی بھی زمین کے حصے پہ جو ہے فوقیت حاصل کرنا اپنا سسٹم اپنا نظام اپنی حکومت اپنی خلافت قائم کرنا یہ کوئی ہمارا گول نہیں یہ دین کا گول نہیں کہ ایک اسلامی سسٹم بنائے یا اسلامی جو ہے کوئی حکومت قائم ہو یہ گول نہیں ہاں یہ ایک ذریعہ ہے it is a means it's not a goal کہ یہ ایک ذریعہ ہے لیکن یہ مقصد نہیں ہے یہ ایک ذریعہ ہے اگر حاصل ہو جاتی ہے الحمدللہ اگر نہیں حاصل ہوتی دین ختم نہیں ہو رہا ہے یا دین میں لوگ ناکام نہیں کہلائے جائیں ہاں ہمارا مقصد کیا ہے مقصد ہے اللہ کی عبادت قائم ہو چاہے وہ کسی حکومت کے تحت ہو یا کسی حکومت کے بغیر ہو اللہ کی عبادت واحد ہونی چاہیے اللہ کا میسج لوگوں تک پہنچنا چاہیے اللہ کی واحد عبادت ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت عام ہو یہ ہمارے مقاصد ہیں یہ ہمارے گولز ہیں ہاں اب یہ گولز کو اگر ہم اچیف کرنے کے لیے اگر ہم کسی سسٹم نظام حکم پہ جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں تمکین دے رہا ہے تو اس کا ہم استعمال کرتے ہوئے اس گورننس کا یا اس گورنمنٹ کا ہم استعمال کرتے ہوئے ہم اس دین کو اور مزید طاقت اور قوت دیں گے لیکن وہ ہمارے لیے کوئی منڈیٹری نہیں کوئی ضروری کوئی واجب چیز نہیں کہ اگر وہ ہو تو ہم دین پھیلائیں گے وہ نہ ہو تو ہم دین کو معتل کر کے رکھ دیں گے ایسا میرے بھائی اور بہنوں دین نہیں ہے یہ چیز کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے لاکھوں کڑوڑوں باہر اس دنیا میں ابھی ہیں جو اپنے فتنے مچا رہے ہیں یہ لوگ اس حقیقت کو نہیں سمجھتے ہیں یہ سلف کا اپنی دا ہے کہ زمین میں اختیدار پانا دنیا میں اختیدار پانا آثورٹی حاصل کرنا لیڈرشپ حاصل کرنا گورنمنٹ حاصل کرنا یا کسی بھی قسم کی کالیفیٹ کو اسٹیبلش کرنا یہ ایک ذریعہ ہے یہ مقصد نہیں یہ ایک ذریعہ ہے جو اگر حاصل ہوتا ہے الحمدللہ قرنہی حاصل ہوتا ہے یہ دعوت قائم رہیگی یہ دعوت روکیگی نے اللہ رب العزتی سعیت من فرمارا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لا يستقلفنهم في الأرض كما استقلفن الذین من قبلهم ولا يمكنن لهم دینهم الذي ارتضا لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امن يعبدونني لا يشركون بی شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون یہ سور نور کی 55 نمبر آیت ہے ما چاہتا ہوں درس ختم ہونے کے بعد آپ جائیں اس آیت کی تفسیر پڑھیں اس آیت کی تفسیر پڑھیں اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم ایمان لائے یعنی علم حاصل کیے اس ایمان کا اور اس دین کو سیکھے ہیں وعملوا الصالحات بار بار ہم کہتے ہیں علم نافع عمل الصالح علم نافع عمل صالح کیوں کہتے ہیں یہی تو کامیابی کا راستہ ہے میرے بھائی یہی تو نجات کا راستہ ہے اس دنیا میں اگر ہم کامیاب نہ رہے تو نہ رہے آخرت میں تو کامیابی ہماری جو ہے اس جس کا وعدہ ہے ہی تو جو لوگ اس دنیا میں کامیابی یا کامرانی یا خلافت یا غلبہ جو ہے حاصل کرنا چاہتے ہوں یا پھر جو ہے لوگوں پر فوقیت یا آثوریٹی حاصل کرنا چاہتے ہوں ان لوگوں کے لیے ضروری اور واجب اور لازم ہے کہ وہ سب سے پہلے ایمان لائے اور ایمان کے تقاضوں میں سے یہ ہے کہ اس ایمان کو سیکھیں سمجھیں پھر اسے اپنائیں اسے دل میں بسائیں اور پھر عمل جو ہے اس ایمان پر کریں اس دین پر عمل کریں اللہ انہیں زمین کا خلیفہ بنا دے گا اللہ انہیں اس زمین کا حاکم و مالک بنا دے گا سبحان اللہ تب جا کر کے جو ہے آپ کو اس دنیا میں کوئی اسٹیبلشمنٹ قائم کرنے کی جو ہے سعادت حاصل ہو بلکل ان لوگوں کی طرح جو ان سے پہلے یہی کام کرتے آئے ہیں اور اللہ نے انہیں فوقیت دی ہے اس دین میں اور دین کو جو ہے تمکین اسے جو ہے آثورٹی ملے گی اسے لوگوں میں جو ہے طاقت اور قوت جو ہے حاصل ملے گی اور اللہ تعالی کیا کرے گا دین کو راسخ کر دے گا اس زمین پر اور دین کو طاقت اور شریعت کو قوت حاصل ہو جائے گی وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنَا اور یقیناً ان کے دلوں سے خوف کو ہٹا کے امن و شانتی ان کے دلوں میں ڈال دے گا نظام حکم جو ہے اللہ تعالی سکون کا پیس کا شانتی کا جو ہے ایک حکم اللہ تعالی ہمارے لئے قائم کر دے گا وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنَا ان کے خوف کو ہٹا کر کے دلوں میں سکون اور شانتی ڈال دے کیا شرط ہے کیا کرنا ہے ہمیں اللہ تعالی نے فرمایا آگے شرک سے اپنے آپ کو پاک کر لو اور ایک اللہ کی واحد عبادت کرو اگر یہ کرتے ہو ایمان لاکر اور عمر صالح کے ساتھ تو تمہیں اس دنیا میں ایسے فتوحات ایسی کامیابیاں ایسی طاقتیں ایسے مقامات حاصل ہوں گے جو کسی کو حاصل نہیں ہوئے تھے اور ہماری سابقہ جو امت رہی ہے ہمارے جو سلف رہے ہیں ان کے زمانے میں اس امت میں جو عزت جو طاقت جو قوت جو ان کی عظمت ہوا کرتی تھی جو شان ہوا کرتی تھی اس امت کی وہ شان دوبارہ لوٹ کر کے آ سکتی ہے اگر اس چیز پر تم کام کر اور اسی چیز پر اہل السنہ اہل الحدیث صلف صالحین کتاب دار صلفیین اسی چیز کے طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں اور اسی چیز پر اپنی دعوت کو قائم رکھے ہیں اور اسی پر وہ اپنی محنتیں کر رہے ہیں اور الحمدللہ کرتے رہیں گے جب تک کہ ہماری جان نہ چلی جائے اللہ رب العزت اسی دعوت سے ہمیں جوڑے رکھے اور اس پر ثابت قدم ثابت قدم ہمیں رکھے ایک اور بات یہاں پر یعنی مولف نے بیان کی بڑی پیاری بات ہے فرمایا کہ یہ جو کہتے ہیں کہ خلافت 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 ہمیں قائم کرنی ہے بھئی خلافت اس امت میں تب تک نہیں قائم ہو سکتی جب تک کہ اس امت کے پہلے خلفاء جو رہے ہیں خلفاء راشدین ان کے منحج پہ تم قائم نہ ہو جاؤ اور ان کا منحج نبوی منحج تھا نبی کا منحج تھا جب تک تم اس منحج سے دور بھاگتے رہو گے تمہیں کبھی کامیابی حاصل نہیں ہوگی جب تک تم لوگوں کے یعنی کے گمراہیوں سے لوگوں کو آگاہ نہ کرو گے جب تک تم توحید کو اپنے سب سے پہلا اہم جو ہے اسے فوقیت نہ دو گے اور اپنی دعوت کا اہم حصہ نہ بناو گے جب تک تم اہلِ باطل سے اپنے آپ کو جو ہے بری نہ کرو گے اور ان سے ہاتھ ملانا ان کے گناہوں کو جو ہے قبول کرنا ٹولرنس اور ایکسپٹنس کے نام پر جو ہے ایک دوسرے کو معاف کرنا لوگوں کو بے اقوف بنانا ساری جماعت کو ایک بینر کے انڈر جمع کرنا تاکہ خلافت قائم ہو ایسے گھنونے حرکتوں سے جب تک تم باز نہ آوگے تم کبھی خلافت قائم نہیں ہو سکتے سمجھ جاؤں میرا اشارہ کس کی طرف ہے آخری ہمارا جو سیونٹین اور ایٹین پرنسپل ہے امر بالمعروف ونہین عن المنکر کے تعلق سے ہے اور اس کے تعلق سے بتائیں یہاں پر کہ امر بالمعروف کہتے ہیں بھلائی کا حکم دینا اور نہیں عن المنکر برائی سے لوگوں کو روکنا یہ ایک اہم ترین فریضہ ہے جو مسلمانوں پر اللہ تعالی نے فرض کیا ہے کہ ہمیں لوگوں کو اچھائی کے طرف بلانا بھی ہے اور لوگوں کو برائی سے روکنا بھی ہے جب تک ہم یہ کرتے رہیں گے ہماری نجات ہوگی اور یہ معاشرہ ایک ہلدی معاشرہ بتلائے جائے گا اور ہلدی معاشرہ کا مانا یہ ہے کہ اس معاشرے میں گناہیں ہوتی رہیں گی انسانیت کے ناتے انسان گناہ کرتے رہے گا یہ ایک انسانی فطرت ہے لیکن ان گناہوں سے روکنے والے جب ختم ہو جائے یہاں پر یہ معاشرہ ڈوب جائے گا لیکن ان گناہوں کے ہونے کے باوجود ایک دوسرے کو لوگ مناصحہت کرتے ہوں لوگ جو ہے دعوت دیتے ہوں اچھائی کے طرف آنے کی اور ان گناہوں سے پریز کرنے کی جو ہے لوگ جو ہے ایک دوسرے کو نصیحت کرتے ہوں اور عمل بن معروف اور نہیں یعنی المنکر کے اس فریضے کو انجام دیتے رہتے ہوں یہ معاشرہ برقرار رہے گا یہ بابرکت معاشرہ رہے گا اور یہ خیر اور بھلائی والا معاشرہ رہے گا لیکن اس چیز کو کرنا ہے انہوں نے بتایا کہ اصلاح نیت علم بردباری یا پیشنس کے ساتھ اور شریعت کی مسئلہت کا خیال رکھتے ہوئے جو ہے یہ کرنا ہے اور اسی سے جو ہے ہمارا ستروہ اور اٹھروہ جو پرنسپل ہے یہ اس سے جڑا ہے اس کے تعلق سے اللہ رب العزت نے سب سے پہلے فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةُ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِيَةِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْحُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ کہ ہمارے یعنی دعوت کا ایک اہم ترین پہلو ہے کہ ہم لوگوں کو اچھائی کے طرف بلاتے ہیں اور برائی سے انہیں روکتے بھی ہیں نہ صرف لوگوں کو اچھائی کے طرف بلاتے رہو اور برائی سے روکنا جو ہے ان کو چھوڑ دو اور نہ صرف لوگوں کو صرف دراتے رہو اور اچھائی کے طرف بلاتے رہو بلکہ بیلنس کرنا ہے کہ اچھائی کے طرف بلاتے بھی رہنا ہے اور برائی سے لوگوں کو باز آنے کی دعوت بھی انہیں دیتی رہنا یہ ہماری دعوت کا ہماری دعوت کا اصول ہے ایک اہم ترین اصول ہے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ اس امت میں اور تم میں سے ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے یعنی یدعون علی الخیر جو خیر کی طرف لوگوں کو دعوت دیتی ہو وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَإِنْحَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ لوگوں کو معروف یعنی نیکی کی طرف بلاتی ہو اور منکر سے انہیں روکتی ہو وَأُلَائِكَ هُمْ وَالْمُفْلِحُونَ اور یہی جماعت جو ہے فلاح پانے والی جماعت ہے اور یہی معاشرہ ایک کامیاب معاشرہ کہلانے کے لائق ہے اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضْ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْحَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةِ وَيُؤْتِعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَائِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَزِيزُ الْحَكِيمُ مؤمن مرد و عورت ایک دوسرے کے دوست ہے ایک دوسرے کے لئے کیا ہے وہ دوست ہے ایک دوسرے کے لئے جو ہے اولیاء ہے بلی کہتے ہیں نزدیک دوست کو تو مسلمان ایک فریٹرنٹی ایک کمیونٹی ہے ایک ایسی کمیونٹی ہے جو بہت ہی ایک دوسرے سے قریب ہوتی ہو یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ لوگوں کو اچھائی کی طرف وہ بلاتے ہیں وَيَنْهُونَ عَدِ الْمُنْكَرِ جو ان میں سے قاسر ہو جائے جو شیطان کا شیطان کے بہکاوے میں آ جائے اسے جو ہے یعنی کہ اسے کھیستے ہیں واپس اور کہتے ہیں کہ اس منکر سے تم بچ جاؤ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةِ نَمَازٌ میں قائم ہوتی ہے وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةِ زکاة وعدہ کرتے ہیں اپنے فقیروں اور مسکینوں کو اور باقی جو لوگ اس کے مستحق ہوں وَيُؤْتِعُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اللہ اور اس کی رسول کی وطاعت کرتے ہیں اور آمننا وصدقنا جب کبھی قرآن و حدیث آ جائے اسے وہ قبول کر لیتے ہیں ایسے لوگوں پہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے بے شک اللہ جو ہے عزت اور حکمت والا ہے عزیز ہے اور حکیم ہے تو یہ آیت میں بھی ہم پتا چلا کہ امر بالمعروف اور نہیں انمنکر کے اس فریضے کو ادا کرنا لازمی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے وصول کو دیکھیں تم میں اسے جو کوئی منکر دیکھتا ہو تو اپنے ہاتھ سے کوشش کریں کہ اس منکر کو اور روکے اگر وہ نہیں اس کی استطاعت رکھتا ہو تو اپنے زبان سے کم سے کم کہے اور اس منکر کا انکار زبانی طور پر کرے اگر وہ زبان سے بھی انکار نہیں کہہ کرتا تو کم سے کم اپنے دل میں اسے برا جانے اور سب سے کمزور ایمان کمزور ایمان کا وہ درجہ ہے اور اگر اس کے دل میں بھی وہ برا کام برا اسے نظر نہیں آرہا تو جان لیجئے کہ اس کا ایمان خطرے میں ہے کیونکہ وہ کمزور ایمان سے بھی وہ محروم ہو چکا ہے تو یہ معاشر یہ بہت ہی اہم اصول ہے یہ معمولی حدیث نہیں ہے اس میں انکار منکر کا ایک بہت اہم ترین اصول بتلایا جا رہا ہے بہت ہی بہت اہم ترین اس میں اصول بتلایا جا رہا ہے کہ انکار منکر اگر کرتا ہو کوئی انسان تو اسے چاہیے کہ وہ یعنی تدریجی طور پر کرے اس کے استطاعت کے مطابق وہ کرے اور استطاعت کے اگر مطابق وہ نہ ہو سکرا ہو تو کم سے کم جو ہے اپنے زبان سے وہ کہے اگر زبان سے نہیں تو وہ دل سے کہے اور یہ سب سے کم تر ایمان ہے چنندہ ہدایت ہے عمر بن معروف اور نہیں انکار کو لے کر کے جسے میں آپ کے خدمت میں پیش کر کے آج کا درس ختم کروں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ عمر بن معروف لوگوں کو بھلائے کا حکم دیتے ہوں یا نہیں انکار لوگوں کو برائی سے روکتے ہوں تو صرف اللہ کو رازی کرنے کے لیے آپ یہ فریضہ انجام دے رہے ہو اور آپ کی نیت صرف یہ ہی ہونا چاہیے کہ لوگوں کی اصلاح ہو اس میں یہ نہیں ہونی چاہیے کہ میں نیک بندہ ہوں میرا مقام بڑا ہے میں ان سے اچھا ہوں میں ان سے بہتر ہوں اپنے آپ کو سپیریورٹی کامپلیکس اپنے آپ کو بہتر سے بہتر سمجھنے کے لیے یا لوگوں کو نیچ دکھانے کے لیے انہیں جو ہے آپ منکر سے روک رہے ہیں یا معروف کے طرف بلا رہے ہیں تو آپ کی نیت خالص اللہ کے لیے نہیں بلکہ آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ صرف اللہ کا دین اس دین اس زمین پہ اس دھرتی پہ قائم ہو اور لوگوں میں جو ہے اصلاح ہو لوگوں کی جو ہے اصلاح ہو یہ آپ کی نیت ہو رہی چاہیے نمبر دو سنت کے مطابق آپ کو جو ہے عمر بالمعروف کرنی چاہیے سنت کے مخالف نہیں جائے جیسے میں نے یہ حدیث پڑھ کے سنائی سنت یہ بتاتی ہے کہ آپ کو لیول بائی لیول جو ہے آپ کو استطاعت کے مطابق جو ہے یعنی انکار منکر کرنا ہے یہ نہیں کہ جو جائے اور جو ہے سیدھے جو ہے آپ ایسی جگہ پر انکار کر رہے ہیں جہاں پہ آپ کی استطاعت نہ ہو انکار کرنے کی آخر میں یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ آپ کو پگڑ کے مارتے ہیں وہ لوگ آپ کو پگڑ کے مار دیں آپ کو حلاق کر دیتے ہیں یہ طریقہ نہیں ہوتا تصادم نہیں کرنا ہے لوگوں سے جو ہے مارپیٹ کرنے کا نام نہیں ہے عمر بالمعروف نہیں ہے انکر لوگوں کی واضح و نصیحت سب سے پیارے انداز میں جو ہے بہترین انداز میں اس دین کو پیش کرنے کا معنی و مفہوم ہے عمر بالمعروف اور نہیں علم کر اسی طریقے سے شریعت کے مقاسد کا خیال اور اس کا لحاظ رکھتے ہوئے اس فریضے کو انجاب دینا ہے استطاعت کے مطابق آپ کو دینا ہے اگر آپ کی استطاعت میں نہیں ہے کسی منکر کو روکنا تو اپنی زبان آپ جو ہے وہاں روک لے اگر آپ کی زبانی طور پر بھی وہاں پر کوئی فائدہ نہیں ہو رہا لیکن دل میں آپ اسے برا جان کر اس چیز کو چھوڑ دیں ہاں اگر آپ کے زبان سے کہنے سے اس چیز کی اصلاح ہو سکتی ہے تو وہاں پر آپ زبان کھولیں گے اور اگر آپ کا یعنی جو ہے فیزیکلی آپ جا کے وہاں پر روک سکتے ہیں ہاتھ سے اس چیز کو تو پھر آپ وہ کریں گے اور جہاں کہیں اللہ نے آپ کو ذمہ دار بنایا ہے وہاں پر آپ کی ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے مثال کے طور پر ایک باپ اپنے گھر میں جو ہے دیکھتا ہے کہ کچھ براری ہو رہی ہے اس کے پاس فل ایتھوریٹی ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے جا کے اسے روکے اور وہاں پر وہ اپنے گھر میں جو ہے اس چیز کو نہ چھوڑے یہ کہتے ہوئے کہ میرا ایمان ضعیف ہے میں کچھ نہیں کر سکتا اللہ نے آپ کو ذمہ دار بنایا ہے یا آپ کا فریضہ ہے کہ آپ وہاں جا کے کریں تو اسی طریقے سے اگلا جو وہ ہے کہ اپنے یعنی یہاں پر یہ شاید غلطی آئی ہے اپنے نفس کو اور اہل و ایال کو اپنے نفس کو اور اہل و ایال کی سب سے پہلے اصلاح کرنی چاہیے یعنی میں دوسروں کی اصلاح کرنے گیا ہوں اور میرے گھر میں ہی جو ہے اگر کوئی فرنہ فساد ہو رہا ہوں تو یہ زیادہ ذمہ دار میں اس کا ان کا ذمہ دار ہوں کیونکہ یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اپنی بیوی بچوں کی جو ہے اصلاح پہلے کروں ان کی اصلاح کرتے ہوئے پھر میں باہر جا کر بھی جو ہے اصلاح دوسروں کی کروں گا لیکن پہلے نفس کو جو ہے اگر میں فوقیر نہیں دے رہا اپنے نفس کی اصلاح نہیں کر رہا میں اگر خود نماز نہیں پڑھ رہا اپنے گھر میں لوگوں کو نماز کی تلقیب نہیں دلا رہا اور باقیوں کو جا کر کے میں بیان کر رہا ہوں کہ نماز پڑھو تو یہ غلط بات ہے پہلے اپنے آپ کو پابند کرنا چاہیے تاکہ ایک اچھی مثال آپ لوگوں کے لئے قائم کریں پھر اپنے گھر کی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ پہلے اپنے نفس کو بچاؤ جہنم سے پھر اپنے بچوں کو جو ہے اپنے بیوی بچوں کو اپنے گھر کو اپنے حلویال کو یعنی جہنم سے بچاؤ پھر بعد میں جا کر کے معاشرے میں آپ کا یہ فریضہ بنتا ہے اگر آپ کے پاس اس چیز کی استطاعت ہے کہ لوگوں میں آپ خیر کی طرف لوگوں کو بلائیں برائی سے انہیں روکیں تو آپ جا کر کے جو ہے لوگوں کو دعوت دے سکتے ہیں اسی طریقے سے معاشرے کی غلطیوں کو عمومی طور پر بیان کرنا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی معاشرے میں غلط کام دیکھ رہا ہو تو آپ لوگوں کا نام لے لے کر کے نہ کہیں کہ فلا فلا ایسا کر رہا ہے ایسا کام نہیں کرنا چاہیے یہ مقصد جو ہے نہیں ہے لوگوں کے گناہوں کو منظر عام پر لانا یہ ایک مبلغ کا سٹیٹمنٹ میں جو ہے آپ اس چیز کو کہیں گے یہ نہیں کہیں گے کہ فلا ایسا گناہ کر رہا ہے یا فلا لوگ یا فلا شہر کے لوگ یا فلا خاندان میں اس چیز کی برائی پارے لوگوں کو جو ہے آپ سپیسیفائی نہ کریں لوگوں کو جو آپ تحدید نہ کریں عمومی طور پر آپ اشارہ کیجئے کہ یہ غلط کام ہے اس سے رکنا چاہیے یہ میں گناہوں کے تعلق سے کہہ رہا ہوں لیکن اگر کسی عالم یا کسی شخص کی طرف سے جو ہے غلط عقیدہ یا غلط منحج یا کوئی ایسا نقصان عقیدے میں پھیل رہا ہو جس کا نام لے کر جو ہے اس کی گمراہی سے بچانے کی ضرورت ہے تو یہاں پر شریعت اجازت دیتی ہے کہ فلا فلا باطل ہے اور فلا فلا شخص اسے پھیلا رہا ہے اس کے گمراہی سے بچو تو یہاں پر نام لینا جائز ہے کسی شخص کا یا کسی قوم کا یا کسی گروپ کا پھر اس کے بعد جو ہے حکمرانوں کی اصلاح جو ہے ان کے تعلق سے ہدایت آئی ہے کہ انفرادی طور پر کرنا چاہیے سرعام لوگوں کے درمیان اس کی برائی کرنا یا اس کی غلطیوں کو گنانا یہ خلاف سنت اور خلاف منحج ہے اور اس کی انفرادی طور پر اگر آپ اصلاح نہیں کر پا رہے ہیں تو آپ کو خاموش رہنا چاہے جو کوئی بھی اس چیز کی اس طرح ترکتے ہوں وہ جائیں گے اور حکمرانوں کی جو ہے اصلاح کریں گے اور انہیں جو ہے ان کی ہدایت پر کام کریں گے ان کی ہدایت پر جو ہے کام کریں گے یہی آج کا درستہ اللہ آپ کو زیادہ خیر دے سننے کے لیے اللہ تعالی ہمیں آپ کو توفیق دے کے جو کچھ بھی کہی گئی چیزیں ہیں یا باتیں ہیں اس پر جو ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی تو توفیق دے کچھ اگر سوال ہوتا آپ پوچھ سکتے ہیں ورنہ انشاءاللہ ہم اپنے لیکچر کو یعنی کہ جو ہے ختم کرتے ہیں ایک سوال یہ کیا گیا کہ استطاعت کا مطلب کیا ہے استطاعت یعنی ability کو کہتے ہیں میری استطاعت میں اگر ہے کہ میں اس گناہ کو روک سکوں تو میں روکوں گا یعنی میری میرے امکانیت میں ہے میری استطاعت کا مطلب یہ ہے کہ میری capability میں ہے میں یہ کر سکتا ہوں تو میں کروں گا اگر میں نہیں کر سکتا تو میں نہیں کروں مثال کے طور پر میں کسی اور ملک میں ہونے والے گناہ کو خود جا کر کے روک نہیں سکتا میری استطاعت میں وہ نہیں ہے تو میں وہ نہیں کروں گا اسی طریقے سے اگر میرے بچوں کو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ بگڑ رہی ہے میری استطاعت میں ہے میں ایک باپ ہوں میری authority ہوں ان پر میری ذمہ داری بھی ہے تو میں وہاں جا کر کے اسے روک سکتا ہوں جی دوسرا اگر کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں برمایے کہ اگر کوئی کوئی danger ہو رہا ہو یا آپ اپنی زندگی پہ کوئی نقصان ہو سکتی ہے آپ اگر دیکھ رہے ہیں کہ کوئی منکر کو روکنے جانا چاہ رہے ہیں لیکن آپ کی جان کو خطرہ ہو تو وہاں چھوڑ دیں آپ یہی تو معنی ہے فائللم یستطے فییدی جو بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر ہاتھ سے آپ نہیں روک سکتے اس کا تو یہ معنی ہے کہ اگر آپ ہاتھ سے کرنے جائیں گے تو ایک بڑا فتنہ ہو جائے گا مار پیٹ ہو جائے گی یہ خون خرابہ ہو جائے گا ممکن آپ کی جان جا سکتی ہے تو چھوڑ دیں زبانی طور پر کہیں زبانی طور پر بھی کہنے سے مشکل ہو رہی ہے تو اسے بھی چھوڑ دیں آپ پھر آپ جو ہے اپنے دل میں اسے برا جان کر کے آگے آپ چلے جائیں گے اسلام علیکم جی آواز آپ کی آ رہی ہے جی جزاکاللہ خرشک آج کا درس کے لئے بہت سارے پوائنٹس کلیور ہیں الحمدللہ شک ایک سوال جیسے کہ بھلائی کو حکم دے کے برائی سے رکنا چاہیے اس طرح کے بات میں بعض بھائیاں ماشاءاللہ اللہ سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے لئے کام کرنے کوشش کرتے علماء سے جڑتے ہیں علماء کو بلا آتے ہیں درس وغیرہ بہت سوال کچھ کرتے ہیں اور ان کے دل میں ماشاءاللہ خیر کا ہی پہلو زیادہ رہتا ہے الحمدللہ لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ بھائی لوگ کبھی کسی مسئلے کو لے کر کسی سے مطلب نائت نفع کی وجہ سے کمپلیٹلی ان سے بات نہیں کرنا ان سے دوری اختیار کرنا اس طرح کا کام کرتے ہیں جبکہ وہ اللہ سے دردتے ہیں علماء کو لاتے ہیں بیانہ درس وغیرہ کرتے ہیں تو اس طرح کا مزاس کس وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ سلام جواب دیتے ہیں لیکن زیادہ توجہ نہیں دیتے ہیں جبکہ ہم کو چاہیے کہ لوگوں کو جوڑنے والا کام ہونا چاہیے اس طرح کا بات ہوتی ہے وجہ کیا بنتی ہے اس کا امید کرتے ہیں میرے سلام جس میں اللہ ربز فرمانا کہ مومن اور مومنات یعنی مرد و عورت آپس میں آپس میں یعنی عورت عورتوں کے درمیان اور مرد مرد کے درمیان وہ بہت گہرے ایک دوسرے کے دوست ہوتے نبی کرنسل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امید کی مثال جسد واحد کے طرح ایک جسم کے طرح کہ اگر ہاتھ کے ایک حصے میں درد ہو تو دوسرے ہاتھ میں درد اس کا محسوس ہوتا ہے تو یہ چیز کبھی خراب نہیں ہونی چاہیے یہ جو اوورال ہماری محبت ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہماری تعلق ہے اہل سنت کا عمومی طور پر جو ہے اس چیز کو برقرار رکھنا یہ واجب اور ضروری ہے لیکن اگر کسی نا اتفاقیت کی وجہ سے ہمارے اور آپ کے مثال کے طور پر مزاج نہیں جنتے ہمارے میری فکر الگ ہے اور آپ کی فکر الگ ہے کسی چیز میں میں ایک انداز سے کرنا چاہتا ہوں آپ ایک الگ انداز سے کرنا چاہتے ہیں تو یہ اختلافات جو ہے یہ اس حد تک نہیں پہنچنا چاہیے کہ ناراضگیاں اور جو ہے قطع کلامی تک پہنچ جائے کہ ایک دوسری سے بات چیت کرنا یا شاید سلام اگر کرتے بھی ہو کچھ لوگ تو سلام بھی کرنا چھوڑ دیتے ہیں یہ مسلمانوں میں اس چیز کا قطعا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ سلام کرنا تک وہ چھوڑ دیں تو یہ بالکل بھی حرام ہے کہ ایسے اس طریقے پہ انسان پہنچ جائے رہی بات نائتفاقیت کی وجہ سے اگر مزاد آپ کریں ٹھیک ہے اس معاملے میں آپ بات نہ کریں ٹھیک ہے میرا ایک چیز ہے جس میں میں آپ سے اختلاف رکھتا ہوں کبھی کبھی یہ گھری میں ہو جاتا ہے چھوٹا بھائی بڑا بھائی ہے دونوں اختلاف کر لیتے ہیں بھرت بولتے ہیں کہ میں مجھے ایسے نہیں کرنا اسے وہ چاہ رہا ہے کہ وہ ویسے ہو جائے تو اس مدے میں آپ کے آپ کے الگ الگ نظریات ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ دوسروں سے نفرت کرنے لگیں ایک دوسرے سے قطع تعلق ہی کریں ایک دوسرے کے خلاف سازشیں رشنے تک لوگ چلے جاتے ہیں افسوس کے ساتھ یہ سب شیطان ہوتا ہے جو چھوٹی سی بات کو بڑا کر کے اسے اس حد تک لالیتا ہے کہ لوگوں میں بلکہ سیلے رحمی میں قطع تعلق یہ قائم کرنے کی وہ کر دیتا ہے لوگوں کو قطعیت رحم یعنی اپنے رشتداریوں سے ناتے جوڑنے تک لالیتا ہے اسی طریقے سے ایک مسلمان بھائی دوسرے مسلمان بھائی سے تعلق چھوڑ دیتا ہے یہ بہت ہی بہت بڑی بیماری ہے جو شیطان کروانا چاہتا ہے ہم سے یہاں پر ایک نیک کام کرنے میں جو لوگ کبھی اختلاف کر لیتے ہیں اور ایک بڑے گناہ اور غلطی میں پڑ جاتے ہیں کہ ایک دوسرے سے قطع تعلقی وہ کر لیتے ہیں تو ایسے میں چاہیے کہ وہ علماء سے رجوع کریں اپنے اختلاف کو جو ہے دور کرنے کی وہ کوشش کریں اور صلاح اور اصلاح کرنا یہ بہت بڑی پیاری چیز ہے دین میں لوگوں کے دو لوگوں میں جو جس میں اختلاف ہوا ان کے دلوں کو پاس لانا دو بھائیوں کو قریب کرنا دو بہنوں کو ان کا دل جوڑنا یہ بہت ایک اچھا کام ہے جو ایک مسلمان ایک میڈییٹر بن کے دو لوگوں کے درمیان کر سکتا ہے تو یہ چیز کرنا چاہیے یہ بھی ایک خیر کا بہت بہترین کام ہے جزاک اللہ خریش یہاں پر ایک سوال آیا ہے کہ تکفیر کا مطلب کیا ہے تو تکفیر کا مطلب لوگوں کو کافر قرار دے دینا یعنی جنرلی ایک بلانکٹ سٹیٹمنٹ دے دینا کہ یہ سب کے سب لوگ کافر ہیں جنرلی جو ہے لوگوں کو کافر کہہ دینا اور بینہ جو ہے تکفیر کرنا ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے اور کچھ خاص لوگوں کی ذمہ داری ہوتی ہے ہر کوئی بیٹھے بیٹھے فلاں کافر اللہ کافر ہے یہ لوگ یہ معاشرہ کافر ہے یہ ملک کے لوگ کافر ہے یہ سب کہنا جو ہے ہمارے لئے جائز نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سباب المسلمی فسوق کہ مسلمان کو گالی دینا فسق کا کام ہے ایک برا کام ہے ایک بدترین کام ہے وقتالہ کفر فرمایا کہ سباب المسلمی فسوق کہ اسے گالی دینا ہی جو ہے سوق ہے تو سوچئے کہ کافر کہہ دینا کیا ہے کافر کہہ دینا کتنی بڑی یعنی کہ کافر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ دائر اسلام سے خارج یعنی گالی دینے ہی سے آپ کو آپ کو جو ہے منع کیا گیا ہے تو کیسا ہوگا اگر انسان ایک دوسرے کو کافر قرار دیتے رہے یہ علماء کا کام ہے اور حضب ضرورت وہ لوگ اس چیز کے طرف دعوت دیں گے یا اس چیز پر عمل کریں گے خود سے جو ہے یہ چیز کرنا ہے بلکل بھی جائز نہیں ہے یہاں پوچھا کہ مسلم اور مومن میں کیا فرق ہے ایک شخص جس کی برائی اسے غمزدہ کر دے اور نیکی خوش کرے لیکن وہ شخص امانت میں خیانت اور گالی گلوج کرتا ہے تو کیا مسلم ہے یا مومن یا فاسق دیکھیں بھئی مسلم اور مومن کا جو لفظ ہے اگر یہ الگ الگ ذکر کیا جائے تو یہ ایک ہی مانا دیتے ہیں جو مسلمان ہے اسی کے طرف اشارت ہے لیکن اگر ایک ساتھ ہو تو مومن کا مسلمان کا مانا یہ ہے جو اسلام کے طرف اپنے آپ کو نسبت کرتا ہو اور مومن وہ ہے جو اپنے آپ کے لئے ایمان کا اقرار کرتا ہو اپنے آپ کے لئے ایمان کا اقرار کرتا ہو عمومی طور پر یہ ایک ہی لفظ ہے لیکن اگر آپ اس کی تفصیلات میں جائیں گے تو وہاں پر یہ ہے کہ ایمان رکھنے والے کو مؤمن کہا جائے گا اور اسلام لانے والے کو مسلمان کہا جائے گا وہ شخص جو نیک انسان ہو یعنی کہ کوئی غلطیاں نہ کرتا ہو برائی کرنے کے بعد وہ غمزدہ رہتا ہو لیکن اس شخص سے امانت میں خیانت اور گالی گلوچ ہوتی ہو تو ایسے انسان کو کیا کہا جائے گا ایسا انسان مسلمان تو ہے اپنی کلمیں پڑھنے کی وجہ سے لیکن وہ فسق میں پڑ گیا ہے اس سے گناہیں ہو رہی ہیں تو اسے فاسق کہا جائے گا اور حقوق العباد میں بھی وہ جا رہا ہے تو حقوق العباد کا معنی یہ ہے کہ بندوں کے حقوق میں کسی کو گالی دینا ہے کسی کا مال میں خیانت میں خیانت کرنا تو بندوں کے حقوق انہیں لوٹانا ضروری ہے پھر اللہ کا توبہ اسے کرنا ہے یعنی کسی نے کسی کا ناہک مال چورایا ہے صرف توبہ کرنا اس کے لئے کافی نہیں اسے چاہیے کہ وہ بچورائے ہوئے مال کو لوٹائے پہلے پھر جا کے توبہ کرے ایسا نہیں کہ چورا لیا اور پھر توبہ کر کے اللہ حالے بننے لگے ہیں تو لوگوں کے حقوق انہیں واپس لوٹانا بھی ضروری ہوتا ہے تب تک انسان فاسق رہتا ہے جزاکم اللہ خیرن آج کا یہ ہمارا درس رہا ہے اور انشاءاللہ مزید اگر کوئی سوال ہو تو آپ لوگ لنک پر دال سکتے ہیں studysunna.com ask پر آپ ڈالیں اور انشاءاللہ وہاں پر جواب دینے کی میں کوشش کرتا ہوں جزاکم اللہ خیرن صل اللہ وسلم على نبینا محمد وعلى آلہ وصحبی اجمعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم